اسلام علیکم ویلکم ٹو ناول صدو لیبیل چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ناولے کر رہی ہوں ناول کا نام ہے ستم جان تو جہان اس کی راڈے ہیں ریدہ عبد اس ناول کو اب شروع کرتے ہیں نظر نہیں آتا کیا دیکھ کر نہیں چڑھ سکتی ہیں آنکھیں نہیں ہیں پاس ایم سوری وہ مجھے پتہ نہیں چلا کیسے آپ سامنے آگئے میں سامنے نہیں آیا بی بی آپ موٹھا کر چڑھ رہی ہیں نرمین نے کتاب سر پر مار کر جان چھوانے والے انداز میں ارحان کے سائٹ سے گزر گئی اور ارحان جیسے پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں مرمڑ کر دیکھتی تھی وہ آج ایک چھوٹی سی لڑکی کو خود کا اگنور کرنا دیکھ رہا تھا نفر سے سر مارتا وہ اپنی کلاس کا لیکچر لینے چلا گیا نرمین جو سال کے درمیان میں اسلامباز سے مائگریٹ ہو کر لہور پنجار یونیورسٹی میں آئی تھی اور پہلے ہی دن لیٹ ہونے کے در سے افادفری میں بار بار کچھ نہ کچھ غلط کر رہی تھی بس نمی اب اور کچھ غلط نہیں کرے گی تو ایسے کیسے تو ایسے کیسے چلے گا اب جلگی سے کلاس میں جا اس سے پہلے تیرے استاد تجھے کلاس سے باہر نکال دیں نرمین بہت خوبصور نیا نقش والی پرکشش لڑکی تھی جو دیکھتا دوسری بار ضرور دیکھتا لیکن نرمین کو بس اپنی پڑھائی کی فکر تھی اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے نرمین کا اسے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا نرمین جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی کلاس میں مجود سٹوڈنٹ نے دروازے کی طرف دیکھا اور ایک نیا چہرہ دیکھے سب ایک دوسرے سے ہلکی الکی گفتگو کرنے لگے نرمین سب کو اگنور کرتی ہے خالی جگہ دیکھ کر بیٹھ گئی اور کتاب نکال کے اس کا مطالعہ کرنے لگی قضا مرتضا تم دونوں نے آج کا لیکچر تیار کیا ہے پتہ ہے نا سر ارحان تو کسی کے سامنے عزت بھی نہیں رکھتے نرمین نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس کی طرف دھڑائی اور پھر سے اپنے کتاب میں مگن ہو گئی اسلام علیکم سر سب کے اقدم سلام کرنے پر نرمین نے چونک کر نظر اٹھائی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ نرمین کو لگا کہ اب وہ مزید اپنے قدموں پر کھڑے نہیں رہ سکتی نرمین آج تیرا دن ہی برا ہے ایک کے بعد ایک کام خراب ہو رہا ہے اب اسے ہی تیرا ٹیچر بننا تھا پوری یونیورسٹی میں اور ٹیچر غائب ہو گئے تھے کیا سٹڈ آن ارحان کی کہنے پر سب سٹوڈنٹ بیٹھ گئے جبکہ نرمین اپنے آپ سے باتے کرنے میں تنی مگن تھی کہ ارحان کی اونچی آواز بھی اس کے سماع تک رسائی حاصل نہ کر سکی ارحان نے لیکچر شروع کرنے کے لیے جیسے ہی سب سٹوڈنٹ پر نظر ڈالی تو سب بیٹھے بچوں میں ایک وہاں لڑکی کھڑی تھی جسے وہ بہت اچھے سے جان گیا تھا ٹیبل سے چاک اٹھا کر نرمین پو چھالتے ہوئے اسے اپنی طرح متوجہ کیا آپ کو الگ سے انیویٹیشن کارڈ لاکر دوں کہ بیٹھ جائیں مجھے اپنا لیکچر شروع کرنا ہے نرمین کے ماتے پر چاک لگنے سے وہ حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو گھوڑنے لگی ایسا انداز تو کبھی کسی کا نہیں رہا تھا نرمین کے ساتھ وہ تو استاد کے دل میں اپنی خواہ جگہ بنا لیتی تھی نرمین کو بھی غصہ آیا اور کتابیں پڑکتی اپنے نشست پر برجمان ہوگی کیا کروں کیا کروں اس خردوس ٹیچر سے کوئی مجھے بچا لے ورنہ یہ رہی سے کسر بھی پوری کر دے گا عزب کا فالودہ بنا کر میں نے ابھی جو بتائے یہاں سٹیج پر آ کر سب کو ایکسپرین کرے نرمین تو مو کھولے اور ہان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ لیکچر کا شروع کب ہوا نرمین آج تیرا اللہ ہی مالک ہے بیٹا تو نہیں بچے گی آج بیزتی کروانے سے نرمین ٹیرے ٹیرے مو بناتی سٹیج پر گئی جہاں پیچھے بڑے سے بلیک بورڈ پر آج کا تازہ تازہ لیکچر لکھا ہوا تھا لیکن نرمین اپنے خیالات میں اتنی کم تھی کہ دیکھ ہی نہ پائی سر وہ میں کیا وہ میں بکری ہیں اب ارحان کے نرمین کو بکری کہنے پر پوری کلاس کا کہکا گنجا جس پر ارحان نے ایک کٹیلی نظر کلاس پر ڈالی اور پھر سے نرمین کی طرح متوجہ ہوا بتتمیز بتہزی پتہ نہیں کہاں سے موٹھا کر آگئی ہے یہ لڑکی ایسا ارحان کا سوچنا تھا سر اس کا آج پہلا دن ہے پہلے اس نے لیکچر نہیں لیے نیو ہے یونیورسٹری میں اشرت جو نرمین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تھوڑی سی حمد کر کے ارحان کے علم مانو جیسے اضافہ سا کرنا چاہا تھا جی مس اشرت آپ نہ بتاتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا آپ نے اپنے کام سے آپ اپنے کام سے کام رکھے جب آپ سے سوال کروں تو آپ ہی جواب دیجئے گا یہ کلاس روم ہے کوئی فلائی دارہ نہیں جا آپ ہمایتی بن کر اس کی طرف داری کر رہی ہیں اب تو جیسے نرمین کے سر پر جلی پیروں پر بچھی والا ساب تھا نرمین نے غصے سے لال ہوتے لکھے گے لیکچر کی طرف دیکھا کچھ دیر دیکھا پانچ منٹ بعد بولنا شروع کیا تو ساری کلاس نرمین کے انداز پیام پر حرار رہے گی نہ صرف کلاس سرحان بھی حرار نظروں سے نرمین کو گھڑتا رہا اس کا انداز ایسا تھا مانو جیسے ہی پی ایچ ڈی کر رکھی ہو اور کئی بار کالجز یا یونیورسٹی میں لیکچر لیتی رہی ہو لیکچر ختم وہاں تو پوری کلاس جہاں پہلے کہہ کے لگا رہی تھی وہاں سب تعلیم بجا رہی تھی نوانیز کنسیڈر انفیریر بکوز دوز ہو تھنڈر دو نوٹ رین اینڈ دوز ہو رین دو نوٹ تھنڈر ایک نظر اکلاس کی طرف دیکھ نرمین ارحان کی طرف مڑی اور اس سے ایک ہی دن میں ناکو چنے چبوا دیئے سر انہوں نے تو آپ سے بھی اچھا سمجھایا ہے ڈیپلی بہت اچھا سمجھ آ گئی ہمیں ارحان احساس سے تو ہی سے لال پیلا ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا لیکن باہر نکلتے ہیں وہاں کے پین کو کہہ کر نرمین کو اپنے آفیس میں بلوایا تھا ارحان کے جاتے ہی نرمین کو پھر سے زبان لگی تھی اب میں آپ سب کو اپنا تعریف کروا دیتی ہوں وہ پورے اعتماد سے سب کو اپنا تعریف کروا رہی تھی جب یہ نے کلاس میں آکر ارحان کا پیغام نرمین کو دیا اب اس کروس نے کیا کہنا ہے نرمین مو بگاڑتی کتابیں اٹھاتی کلاس سے باہر چلی گی پیچھے سب کے چیرے پر مسکراہت بکر گی میں اندر آ جاؤں سر مصوم سا چیرہ بنا کر ارحان کے آفیس کے تقریبا اندر کھڑے ہو کر اس نے اجازت نامہ لیتی وہ اس وقت ارحان کو زہر لگی تھی جی محترمہ آپ پہلے ہی اندر آ چکی ہیں آپ آ گئی ہیں تو اپنے قدم شریف کو تھوڑی اور زہمت دے اور میری ٹیبل کے پاس آ جائیں آپ کی باہر نرمین خموشی سے آگے بڑھ گئی جی آپ نے بلایا تھا واللہ اتنی تابہ داری ارحان بس سوچی سکامی صاحب سال کے درمیان میں آئی ہیں پہلے تو وجہ بتائیں کہ سال کے درمیان میں مائیگریشن کروایا ہے سر میرے والد ایک سرکاری ملازم ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری سرکار کہتی ہے کہ ہمیں ان کی بھی عزت رکھنی پڑتی ہے میرے والد گرامی کا تبادلہ اسلامبہ سے لہور ہو گیا ہے تو مجھے اپنی بڑھائی جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑنا تھا اس لیے میں نے یہاں ڈمیشل لے لیا ارحان تو نرمین کے اندازے گفتگو پر اشش کر اٹھا تھا وہ خود کو ایسے کمپوز کر رہی تھی جیسے بہت بڑا مارکہ سر کر کے آئی ہو مس ایکس وائزی نرمین نرمین سلطان نام ہے نام ہے میرا سر ایک ایک لفظ چبا کر اپنا نام بتایا گیا جیسے اگر پھر سے کسی نے ایکس وائزی کہا تو اس کے نام کی توہین ہوگی آپ جانتی ہیں ہم آدھے سے زیادہ سلیبس کور کر چکے ہیں اب آپ کو زیادہ منت کرنی ہوگی تاکہ ہم تک پہنچ سکے ارحان اب جو آپ کے اندازہ میں خموش نگروں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ اس کے اندر کیا چاہ رہا ہے یہ جانے کی جتن کر رہا تھا سر جتنا آپ لوگوں نے سلیبس کور کر لیا ہوا ہے اس سے زیادہ کہ میں دو دفعہ ٹیس دے چکی ہوں میرے کنسیپٹ میرے سلیبس کی آپ فکر نہ کریں اگر کہیں گے تو میں آپ کی جگہ بچوں کو لیکچے دے دیا کروں گی تاکہ ان کو بیپلی سمجھا جائے نرمین یارحان پر سیدھا سیدھا تنز مارا تھا جس پر وہ اپنے دان پیستا رہ گیا سر اب میں جاؤ مجھے بھوک بہت لگ رہی ہے جی جا سکتی ہیں آپ اور کل سے آپ جلدی کلاس لینے آیا کریں گی سر ارحان نے سوہارے نظروں سے نرمین کی طرف دیکھا سر آج میں کلاس شروع ہونے سے پانچ منٹ پہلے کلاس میں تھی جبکہ آپ پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد جوابی جوابی فکر ارحان کے مو پر مارتی نرمین کے چیرے پر فاتحانہ مسکرہ ہڑتی نرمین دوبارہ سے جانے کے لیے موڑی کے ارحان نے پیسے آواز دی مس نرمین یہ فائل پکڑا دے پکڑا دے فائل جو ارحان کے ریبل پر پڑی تھی جس پر وہ تنگ کر ارحان کے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی پکڑا دو کیا پکڑا دو کیا دیکھ رہی ہو میں نرمین میں نرمین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ تصدیق کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت نرمین کو ارحان کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا نرمین آگے بڑھتی ایک دم اس کا پاؤں مڑا اور کڑھاتی پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی ارحان بھی سخت اپنی جگہ سے اٹھ کر نرمین کے پا پیرو میں آکے بیٹھ گیا دکھاؤ کہاں لگی ہے ارحان نے نرمین کا پاؤں پکڑنا چاہا تو وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گی ارحان تو آکے پھڑے سامنے کھڑی میسنی لڑکی کو دیکھ کر حیران تھا اوکے سر آپ میں چلتی ہوں جاتے ہوئے آپ اپنی فائل پکڑ لیجئے گا تنظیر انداز میں اپنے ہستی ارحان کو گصہ دلا گی تھی دیکھیں میں آپ کا کام کتنا سان کر دی ہے ایسے ہی پرشان ہو رہے تھے آپ تو آپ سے جب جب پاس پڑی چیزیں نہ اٹھائی جائیں تو مجھے یاد کر لیجئے گا سب کام ہو جائے گے نرمین کہتی آفیس سے بھاگ گئی تھی ورنہ کیا بروسہ تھا ارحان اس کے سر میں کچھ دے مارتا ارحان کو تو مانو تب ہی چڑ گئی تھی نرمین سائے لیکچر لیتی جنہیں اچھ سے باہر نکل آئی تھی اب اس کا حیراتہ جلی سے گھر واپر جانے کا تھا لیکن یہ کیا میری گاڑی کا ٹائر کس نے پینچے کر دیا خدا اب میں گھر کیسے جاؤں گی ویسے مس نرمین آپ کی زبان بھی کافی لمبی ہے چاہیں تو کو چلاتے ہوئے آپ اپنے گھر جا سکتی ہیں نرمین نے چونکر پیچھے دیکھا جہاں ارحان چہرے پر تقضیم اسکرار سجائے نرمین سے اپنی بیزتی کا بدلہ بخوبی لے چکا تھا نرمین پیر پڑکتی اپنے ایک دوست کو میسیج کرنے لگی جب اس نے میسیج کا ریپلائی نہ کیا تو تنفن کرتی وہاں سے نکلنے کو تھی جب ارحان کی آواز نے ایک بار پیسے نرمین کے قدم روک لیے کہہ رہا ہوں آو چھوڑ دیتا ہوں کیوں سر کیا آپ میرے ڈرائور ہیں یا آپ نے پوری یونیورسٹی کی پک اینڈ ڈروپ کا ذمہ لیا ہوا ہے نرمین بھی کونسا پیچھے ہٹنے والوں میں سی اتنی بدتمیزی پر ارحان کا پارا چڑ گیا اس فضول لڑکی سے بیس کرنے سے بہتر ہے یہاں سے میں ہی دفع ہو جاؤں صحیح فرمایا آپ نے نرمین کے بولنے پر ارحان کو اپنی ہلکی آواز میں بڑھانے پر بھی خوص آیا بھاڑ میں جاؤ رہان اور غصے سے تنفن کرتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نرمین کی ایک دوست اس کو پک کرنے یونیورسٹی پہنچ گئی کیا نرمین اگر آج میں نے چھٹی کر لی تھی پھر بھی یونیورسٹی کی شکل دکھا دی تم نے بکواس نہیں کرو نہیں لگتی تمہاری نظر یونیورسٹی کو اب چلو گھر پہنچ کر کسی کو بھیجنا بھی ہے آ کر گاڑی لے جائے یہاں سے نرمین گھر پہنچتے ہی پہ پڑکتے اپنے کمرے میں بند ہوگی سارا بیگم کو نرمین کا یہ رویہ بہت ناکوار گزرا نرمین یہ کیا حرکت ہے یہ کونسا طریقہ ہے گھر آنے کا کوئی شرم حیاء باقی ہے بھی یا سب بیچ کھائی ہے سارا بیگم کا تو پارا ہی ہائی ہو گیا تھا اپنی چھوٹی پر نکمی اولاد پر ایک وہ سبوت ہیں جب سے گئے ہیں مجالے جو ماں کا حال بھی پوچھ لے اور یہ محترمہ ہیں جن کے تیور ہی ماں نہیں ہے نہ جانے کون سے گناہوں کی سزا میری ہے مجھے تو تنویر صاحب کو تو خود خیال نہیں ہے کہ بیوی کی دہائیاں سن کر اپنی اس اولاد کو کچھ کہہ لے سب زمداری ہیں مجھ پر ڈال کر خود ہر معاملے سے پرے ہو کر بیٹھ گئے ہیں آج آج یہ بھی پوچھتی ہوں ان کو بھی میرے سا رہنا تو ان کو اگر میرے سا رہنا ہے تو اپنی اولاد کو کابو میں کرے نرمین میں کیا بکواس کر رہی ہوں نیچے آتی ہو یا میں اوپر آؤں نرمین جو کب سے اپنی ماں کی اچھ اچھی برپرہار سن رہی تھی کانوں میں انگلیہ دی ہے نیچے آئی جی ماما کہیں بابا تو ہے نہیں گھر کس کو اترا اچھی اچھی اپنی اولاد کی نکیہ بدا رہی ہیں دونوں ہاتھ چھوڑے اب ادھر ادھر نرمین اس وقت در دانتوں کی نمائش کرتی سارا بیگم کا بہت زیاد لگی تھی یہ ایک کناہ کا گھر تھا جس میں تنویر صاحب کے دو بچے اور ایک ادھر بیگم رہائش پسیر تھی وہ الگ بات تھی کہ تنویر صاحب نے ایڈی چوٹی کا زور لگا لیا تھا کہ وہ اتنے بڑے گھر کو چار شادیاں کر کے بیوی بچوں سے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن سارا بیگم ایک ہی سپر بھاری ثابت ہوئی تھی سارا بیگم اور تنویر صاحب کی دو لادے جو سارا بیگم کی نظر میں ان کی گندی رادے تھی بڑا بیٹا رحم خان اور چھوٹی بیٹی نرمین خان دونوں حسن اور عقل میں سب سے آ کر تھے رحم آرمی میں کیپٹن تھا اور نرمین پنجابی نیورسٹری میں عالی تنیم حاصل کر رہی تھی اٹیلیجنسی میں دونوں بہن بائی کا کوئی ثانی نہیں تھا سارا بیگم نے نیچے کھڑے ہی جوتا جوتا نرمین کے طرف پھینکا تھا جس کو بات سارے نرمین نے کیچ کر لیا اور دان دکھاتی اپنے کمرے میں کمرے میں لے گئی سارا بیگم پیچھے اپنا جوتا مانگتی رہ گی لیکن مجال جو نرمین نے ایک بھی سنی ہو اسلام علیکم بابا جان وعلیکم اسلام میرا بیٹا کیسا ہے میں ٹھیک ہوں بابا آپ کیسے ہیں ارہان ابھی کولی سے آیا تھا کہ ارہم کو اپنے کھلونوں سے کھلتے دیکھا میرے بیٹے نے کھانا کھایا نہیں بابا آپ کا انتظار کر رہا تھا چلو اچھا چلو آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں سوریہ باجی ہم دونوں کے لیے کھانا لگا دیں اچھا بیٹا آپ دونوں مو دھو مہا دولو پھر لگا دیتی ہوں کھانا راہم آرمی یونیفورم میں بہت خوبصور لگ رہا تھا کوئی فائل دیکھنے میں مصروب تھا جب پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی یہ آواز وہ بہت اچھے سے جاتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس سے ہی ملتا جڑتا یونیفورم پینک لڑکی کھڑی تھی جی مس روکھی انداز میں پیش آتے راہم کو ایک پل بھی شانزے پر درس نہیں آیا تھا شانزے بھی سنجدگی سے راہم خان کو دیکھ رہی تھی آپ کو سر دانش نے بلائیا ہے شانزے کہتی وہاں پہ جانے لگی تھی جب پھر سے راہم کی بات پر آنکھوں میں نمی نمکین پانی ساپ بھر گیا تھا کوشش کیا کرو میں سامنے مت آئے کرو ورنہ کسی دن جان لے لوں گا تمہاری میں اور یقین کرو ایک پل کو بھی دکھنی ہوگا مجھے یہ کام کرتے شانزے پیچھے مڑی کتنی قیمتی تھی وہ اپنے والدین کے لیے بابر کے لیے جو بچپن سے اسے پیار کرتا تھا لیکن راہم کی نظر میں ہمیشہ وہ کسی کوڑے سے کم نہیں تھی کوڑے سے کم نہیں رہی تھی راہم کا جب دل کرتا وہ اسے بیزر کر دیتا شانزے نے اپنی آنکھوں سے پانی ساف کیا سر ایک دن آپ کو اپنے ہی الفاظ پر شرمندگی ہوگی اور آپ شرمندگی سے اپنے سر جھکا ہے میرے سامنے کھڑے ہوں گے لیکن تب تک بہت دیر ہوگی ہوگی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی تب یاد رکھیے گا اور علی میں تم سے معافی مانگوں گا سر آپ کی کیا اوقات میرے رب آپ سے معافی مانگوائے گا راہم خان کا غصہ برحال تھا اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ شانزے کا قتل کر دے اتنی زلط شانزے جا چکی تھی لیکن اپنی باتوں کا سر راہم خان پر چھوڑ گی تھی سر اللہ کا کرم ہے آپ بتائیں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں کیپٹن پنجاب یونیورسٹی میں کچھ گر پر چل رہی ہے تمہیں اس بات کا علم بھی ہے یہاں سوئے ہو میجر دانش کی بات پر راہم کے چہرے پر گہری مسکرہ ہٹ آئی تھی شانزے پر آیا غصہ کہیں سو گیا تھا وہ ایسا ہی تھا کام کے ماملے میں کسی پر توجہ نہیں دیتا تھا سر آپ فکر نہ کریں میں دو لوگوں کو بھیجا ہوا ہے وہ بہت جل پتہ کرا دیں گے بروسے مند لوگ ہیں نا سر آپ پرشانہ ہوں بروسے مند لوگ ہیں نا سر آپ پرشانہ ہوں بروسے مند لوگ ہی ہیں اور بہت جلد مجھے بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی دانش کو تسلی بخش جواب دیا تھا اور برخدار گھر کب آ رہے ہو سر آپ کی صاحبزادی نے مجھ پر گھر کا داخلہ بند کر رکھا ہے کیونکہ بار بار میری دکھتی رکھ کو چھیڑتے ہیں شرمانی چاہیے تمہیں کیسے کیپٹن ہو ایک لڑکی نہیں تم سے سنبھالی جا رہی میجر نے آنکھیں نکالتے ہوئے اور ہم کو گوری سے نوازا تھا سر آپ کی بیٹی پورا بم کا گولہ ہے کب توپ سے نکل آئے پتہ نہیں چلتا اور یقین کرے اس بھری جوانی میں مجھے اپنی ہونے والی بیگم کو بیوا اور اپنے ہونے والے بچوں کو یتیم نہیں کرنا ہا ہا یار سچ میں تم اتنے ڈڑتے ہو اس سے جی اور آپ کا میرا مزاق بنتا ہے سر رحم نے سر کھ جاتے ہوئے سر دانش کو لطارا تھا چلے سر آپ مجھے جازدے میں لگاؤں گا چکر پھر کبھی گھر اللہ حافظ اللہ حافظ میں تمہارا نظار کروں گا رحم سر ہاں میں حلاتا سر ہاں میں حلاتا میجر کے آفیس سے باہر نگل گیا تھا شانزے سنجیدہ چال چلتی مجھے دانش کے آفیس ہی جا رہی تھی جب رحم خان رستے میں مل گیا مل گیا لیکن اس بار شانزے نے لیکن اس بار شانزے نے رحم کے اوپر ایک بھی غلط نگاہ تک نہ ڈالی تھی رحم کے تو جیسے تن بدن میں آگ ہی لگ گئی تھی شانزے کمرے میں جا چکی تھی رحم نے بھی سر مارا اور اپنے رستے نکل گیا رات کے وقت نرمین کھانے کی میز پر مجود تھی لیکن کسی گہری اور سنجیدہ سوچ میں گمتی جب سارا بیگم اور تنویر صاحب نے بڑے غور سے نرمین کی خموشی کو نوٹ کیا تھا دونوں نے پہلے ایک دوسری کی طرف دیکھا اور پھر تنویر صاحب نے گلہ کھنکارا لیکن نرمین اپنی ہی سوچوں میں اس قدر گمتی کسی تنویر صاحب کی آواز بھی نہ آئی نمی کیا ہوا ہے بیٹا تم ٹھیک ہو سارا بیگم کی تو جان پر بنا آئی تھی کیونکہ نرمین بہت کم خموش ہوتی تھی اور جب ہوتی تھی تا پیچھے بہت بڑی وجہ لازمی ہوتی تھی جو اس کو نقصان پجا سکتی تھی نرمین اکدم چونکی تھی نہیں ماما ایسی کوئی بار نہیں ہے میں تو بلکل ٹھیک ہوں آپ پرشان نہ ہوں کھانا کھائیں پھر مل کر بھائی سے بات کریں گے سارا بیگم بہت گھوڑ سے نرمین کی بیچانی کو نوٹ کر رہی تھی لیکن اگر ابھی اسے نہیں بتانا تھا تو وہ نہیں بتائے گی ورنہ کب کا شو ڈال دیا ہوتا گھر پر ہیلو ٹینگو فائیف ون سیون ہیلو سوڑو الیون کیا خبر ہے مجھے ہوسٹل میں رہنا پڑے گا یونیورسٹی کی کچھ لڑکیاں مشکوک لگی ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن کرنا تب تک مشکل ہے جب تک ہوسٹل تک رسائی حاصل نہیں ہوتی یہ کام تو مشکل ہے کوئی بھی ہوسٹل نہیں رہنے دے گا تمہیں مشکل تو ہے ٹینگو فائیف ون سیون لیکن ناممکن نہیں کیا سوچا ہے پھر میری طرف سے پوری کوشش ہوگی ٹھیک ہے جہاں زورت پڑے بتا دینا میں خود سنبھالوں گا آپ کو میری قابلیت پر کوئی شک ہے کیا ارے نہیں ایسی کوئی باہ نہیں بس تمہارے لیے کوئی مشکل نہ اس لیے کہا ہے اگلی صبح نرمی یونیورسٹی لیٹ پہنچی تھی رات بھر پڑھائی کرنے کی وجہ سے وہ جلدی جاگ نہ سکی لیکن یہ کیا کلاس میں دوسر آ چکے تھے نرمی پہلے کشمہ کشمہ رہی کے اندر جائے یا نہیں بیزتی تو ہونی تھی اور اگر نہ جاتی تو لیکچر مس ہو جانا تھا تب ہی بسم اللہ پڑھتی کلاس روم میں جانے کی جازت ارہان دی ڈیول سے مانگی تھی میں آئی کمین سر نو ایک لفظی جو آپ نے نرمی کو لا جواب کر دیا تھا لیکن سر کیوں پانچ میں لیٹ ہیں آپ بتانا پسند فرمائیں گی کیا مسئبتان پڑی تھی آپ پر ارہان کو اسے سے ناک پھلائے نرمی کو چڑک رہا تھا لیکن اگر وہ ارہان دی ڈیول تھا تو یہ بھی نرمی دا مونسٹر تھی آپ سے بڑھ کر کوئی مسئبت ہو سکتی ہے جو دو سال کے لیے میں نصیمیں لکھی جا چکی ہے سر نرمی کی برہد پر ارہان نے دکھے تیوروں سے نرمی کو گھورا تھا سر کیا اب میں اندر آ جاؤں اور ارہان کی گھوری کا اصل یہ بغیر جازت نامہ لیتی ارہان کے جواب کا نظار کیے بغیر کلاس میں داخل ہو گئی تھی جازت تو ایسے لی تھی جیسے ارہان کی بڑی کہنے میں ہو کلاس میں داخل ہوتی نرمی نے اپنی جگہ سنبھال لیتی ارہان نے ارہان نے سر جھڑکتے اپنا لیکچر دینا دوبارہ سا جاری کیا لیکچر دیتے جیسے ہی ارہان پیچھے موڑا نرمی نا جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی مس ایکس وائزی آپ دہاں سے لیکچر سن سکتی ہیں پیپر ہیں آپ کے اگلے مند نرمی جو نیچے جھکی نہ جانے کیا اٹھا رہی تھی ارہان کی آواز پر ایک دم گھپراہٹ کے مارے بے دھیانی میں اٹھی تو نرمی کا سر زور سے ڈیکس کے ساتھ لگا کوئی ماں سر پر ہاتھ رکھتے نرمی نے اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی سر آپ آرام سے آواز نہیں دے سکتے کیا اتنی زور سے لگ گئی اب مجھے آنکھوں لگ گئی اب مجھے آنکھوں میں آسو بھرے نرمی ابھی بھی سر مسر رہی تھی اچھا ہے نا تھوڑا دماغ بھی کام کرے گا جو پتہ نہیں کب کا جام پڑا ہوا ہے ارہان نے بغیر نرمی کو ہنسا دیے تانے مارتہ پھر سے اپنا لیکچر میں مصروف ہو گیا تھا اللہ آپ کو پوچھے گا سر سر اللہ آپ کی بیوی کو دنیا جہان کی بیزتی سے نوازے ارہان کو بدوائیں دیتے ہیں نرمی نے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گی تھی اشرت جس کو نرمی بہت اچھی لگی تھی اب وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی تب ہی آج بھی اس کی سیٹ سے اپنے ساتھ رکھی تھی زیادہ زور سے تو نہیں لگی نرمی نے نہیں بس ٹھیک وہ میں نرمی نے مسکرا کر اشرت سے کہا جس پر وہ بھی ہلکہ سا مسکرا دی مسر نرمی کل آپ نے اپنی پوری سمیسٹر کی اسائیمنٹ بنا کر دینی ہے کیا نرمی کی جی پورے حال میں گنجیتی سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میں ساری اسائیمنٹ ایک ساتھ کیسے بنا کر لاؤں جیسے اتنی زبان چلتی ہے ویسے ہاتھ بھی چلائیں گی تو بن جائے گی نرمی کا تو اتنی بیزتی پر موہی کھل گیا تھا مرتضہ اور کنزہ اور زین اریان آپ چاروں چاروں نرمی کی مدد کریں گے لیکچے دینے میں اور اشرت آب مجھے اپنی ساری بکس دیں گی اور جس جس میں اپنے پرانے لیکچر سے کی ہیں وہ مجھے آج کلاس قتم ہونے کے بعد چاہیے کیا سر آج نرمی جو اپنی کتابیں ٹھیک سے رکھ رہی تھی اشرت کی چگنے پر اگدام ہلٹ ہوگی جی آج بلکہ اب ہی دے دیں لیکن سر وہ تو میں گھر کائی ہوں ارحان نے تکے تیروں سے اشرت کی طرف دیکھا تھا نرمی نے ایک نظر ارحان اور دوسری نظر اشرت کی طرف دیکھا اور پھر ارحان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا نرمی نے اپنے ہونٹ کارنے لگی وہ جب کچھ سوچتی تھی یہ ہونٹ کارنے لگتی تھی مجھے کر وہ یو ایس بی ہر حال میں چاہیے مس اشرت جی جی سر کر لے آنگی لیکچر ختم ہوا تو ارحان اپنے اوفیس میں چلا گیا اشرت بھی جلدی سے باہر نکل گی نرمی بھی کلاس سے باہر نکل گی اب اس کا رادہ لیبری جانے کا تھا مرتضی جلدی سے نرمی کے پیچھے گیا مس نرمی نے آپ کو کوئی ہلپ چاہیے نرمی نے مڑ کر پیچھے دیکھا آپ کی طریف جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوں مرتضی اپنی تریف خود کرتا نرمی کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا میں مرتضی بھٹو ہائے میں نرمی خان مس نرمی آپ کا کافی آپ کافی انٹیلیجنٹ ہے ویسے تو آپ کو ضرورت نہیں کسی کی مدد کی لیکن جب بھی آپ کو ضرورت پڑے آپ مجھ سے یا ہمارے گروپ کی کسی بھی بندے سے رکھے تھے وہ کہاں ہیں اس میں اس میں سے اپنا لیٹا کلیر کرنا ہے کل وہ مجھے بلکل کلیر چاہیے وہ درد کی پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنتے نرمی نے مسکرانے مرتضی کا شکریہ آپ کا جناب میں آپ لوگوں جناب میں آپ لوگوں کی مدد لے لوں گے اگر چاہیے ہو تو مرتضی کو چھوڑتے اب نرمی درد کی یوٹ میں کھڑی ہو کر پیچھے کھڑے وجود کی باتیں بہت غور سے سنو رہی تھی کیا میرے بیگ میں میرے بیگ میں کس نے ڈالنے کو بولا تھا بے وکوفو میں جیسے ہی اٹے پر آؤں مجھے وہ یویس بی ہر حالت میں صاف چاہیے بس اس میں لیکچر ہی بجے ہو نرمی نے آگے نرمی نے تھوڑا آگے جھانکے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہے گی جس کا وہ سوچ رہی تھی یہ تو وہ نہیں تھی اور کیا تھا اسے یویس بی میں کسی کی جسوسی کرنا کی تھی بری بات اتنی اکل مند نرمی بیگم اتنی سی بات بھی نہیں جانتی کیا نرمی نے جو اپنی سوچوں میں گھمتی کسی مرد کی آواز پر یکتن گھبرائی لیکن جلد سے خود کو کمپوس کرتی سیدھی ہوئی تو پیچھے ارحان ہاتھ بندے نرمی کو ہی گھو رہا تھا آپ کیا میری پیچھے پیچھے رہتے ہیں کیا آپ سائے کی طرح میرے پیچھے پیچھے رہتے ہیں سر آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے کیا نرمی نے ترک کر ارحان پر ہی چڑھ دھوڑی تھی تم نے مجھے سائے کہا جی سر آپ کو بھی تو کوئی اور کام نہیں ہے خیر آپ میرا رستہ چھوڑیں مجھے جانا ہے جائے اور اپنا کام کام پر دھیان دے باقی سب پر نہیں ارحان کہتا وہاں سے چلا گیا تھا نرمی سر مارتی جیسے ہی موڑی تو آپ درد کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا شٹ یہ ہمیشہ میری زندگی پر گرہن بن کر کیوں آتے ہیں اتنا سسپینس فل کام تھا نرمی پیر پڑکتی ووک آؤٹ کر گئی تھی رحم کیا کر رہے ہو تم سر مجھرا کر رہا ہوں دوب کے مر جاؤ بغیر انسان ابھی تک تم نے پتہ نہیں کروایا کچھ بھی سر میں نے اپنے دو خوفیہ بندے چھوڑے ہوئے ہیں آپ فکر نہیں کریں جلدی کچھ پتہ چل جائے گا دونوں کو کٹھا کام پر لگاؤ تاکہ کام بھی خراب نہیں کرنا میں نے آپ انتظار کریں میں آپ کو کچھ دن میں ہی بتا دیتا ہوں بیٹا تم نے جلدی کچھ نہ بتایا تو میں انائیہ کو تمہارے ساتھ دنر پر بھیج دینا ہے پھر مت کہنا کہ بتایا نہیں تھا کیا رحم کا اس دھمکی پر موہ ہی کھل گیا تھا سر آپ ایسا نہیں کر ساتے میرے ساتھ یہ زیادی ہے آپ جانتے ہیں نہ آپ کی سبوتری مجھے ایک دن میں کنگال کر دیتی ہے مجھے تو ابھی وہ لنچ نہیں بولا جس پر مجھے گھر سے پیسے مگوانے پڑ گئے تھے ایک لاکھ تو میڈم نے شوپنگ ہی لطاڑا تھا جس پر وہ سر کھجانے لگا اور کوئی سنتا بھی تو نہیں میری کیا کروں پھر یار ایک آپ ہی تو میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں سر رحم دانیشن صاحب کو مسکے لگا رہا تھا بس بس پتا ہے جتنے تمہارے دکھ سکھ ہیں جانتا ہو صاحب مجھے جلد سے جلد رپورٹ کرو کیا غیر مناسب سر گرمی چل رہی ہیں جس سر میں جلد کچھ کرتا ہوں اب اجازت دیر رحم کیا ہوا ایک دم سیریس کیوں ہو گئے ہو کچھ نہیں سر میں آپ سے کرتا ہوں بات بہت 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 حرکتی بہت غلط بات شانزے رحم کے چیرے پر اس وقت شانزے کیلئے نفرت تھی جو واضح بھی ہو رہی تھی میں جانتی ہوں حق مجھ سے تین نفرت کیوں ہے میں چاہ کر بھی وقت بدل نہیں سکتی لیکن اللہ نے مجھے جو آپ کی بھی ہوگی مسٹر رحم آپ جانتے ہیں آپ جتنے خوبصورت ہیں آپ کا دل اتنا ہی بس صورت ہے آپ کسی بے قصور کو اس کی نہ کردہ گناہوں کی سزا دے رہے ہیں آپ کی نماز جو بے وجہ ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں آپ اپنی نفرت جتنا بڑھا کرنا چاہتے ہیں کر لیں مسٹر رحم خان لیکن یاد رکھئے گا اپنی شاہ اتنی پکینا کر لیجئے گا کہ آپ کا درہت کڑوے پھل دینا شروع کر دے اور ہی بات آپ کی باتیں سننیں کی تو مجھے حق ہے آپ پر آپ کی ہر چیز پر آپ نے پیار نہ کیا ہوگا لیکن مجھے آپ سے کل بھی پیار تھا آج بھی اور ہمیشہ رہے گئی یہ پیار کی جڑے میرے سات قبر تک سفر تیہ کریں گی شانزے آنسو صاف کرتی اپنے رستے چل گی اپنے کمرے میں آتے وہ دروازے زور سے مارتی وہ دروازے کے سار ہوتی ہوئی بیٹی چلی گئی تھی کیوں میرا کیا قصور تھا اللہ جی کاش وہ وقت میری زندگی سے ایسے کٹ کر لادہ ہو جائیں جیسے دھیمہ لکڑی کو کھا کر ختم کر جاتی ہے شانزے دیرے سے اٹھی اور اپنی میز کے قریب میز کے پاس دراز کھول کتاب باہر نکال اور کامتے ہاتھوں لرزتے وجود کے ساتھ ڈاری کا پرنا کھولا جہاں بہت کل رات کچھ لکھتی جہاں وہ ہر رات کچھ لکھتی اور میز پر سر سو گئی تھی دوبارہ کلم ہاتھ میں پکڑے پھر سے کچھ لگنے لگی تھی دس لاکھ اور کون ہیں جو دس لاکھ سے زیادہ بولی لگائے گا اتنی خوبصور دو شیزہ دوبارہ نہیں ملے گی دس لاکھ دس لاکھ دو پچاس لاکھ سب بولی لگانے والوں میں سے ایک اور کی آواز ہے کیا وہ اتنی کم تر تھی کیا اس کا وجود اتنا سستہ تھا کہ جس کا جتنا دل دل لگا رہا تھا سامنے کھڑے نازک جان کا وجود زنزلوں کی زدمے تھا خود کو بامشکیل چھوٹے سے ڈوبٹے میں چھپایا اپنے اگلے گاہ کے بولنے کا دزار کر رہی تھی کہ ایک آواز گنجی آواز گرشدہ تھی لیکن یہ آواز سننے سے پہلے وہ مر کیوں نہیں کی کیا یہ ظلم کافی نہیں تھا کہ ہر غیر مرد اس کی بولی لگا کھو گے دس کروڑ تین اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی اس کی تو سوچوں کی دور اب تک دس کروڑ پر ہی اٹکی ہوئی تھی ایک چیک پر دس کروڑ لکھ کر بولی لگانے والے کے موہ پر مارا گئے اور اپنا خلادی ہاتھ میں اس مسئول کا جگڑ اپنے گاڑی میں دکہ دینے والے انداز میں پٹکا جس پر اس وجود کے موہ سے ہلکی سسکی نکلی لیکن یہاں پرواہ کسی تھی ہاتھوں کی مٹھیا بنائے جلی سے گاڑی سٹارٹ کی خان شٹ اپ شانی آواز نہ آئے تمہاری اکدم شانی نے جو حمد جمع کرتے کچھ بولنا چاہا تھا لیکن خان کی گھرش دار آواز نے اسے اپنی جگہ سے حلا کر رکھ دی تھا خان نے ایک فلیٹ کے آگے گھڑی روکی اور شانی کا ہاتھ پکڑے اسے اندر لے گیا یہ فلیٹ چھوٹا زور تھا لیکن جتری خوبصورتی سے بنائے گیا تھا بچپن سے ہے چھوٹے صاحب آپ پرشان نہیں ہو میں بی بی کا خیار رکھوں گی ابھی مجھے جلدی میں جلدی میں جلد واپس آنگا تب تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے خان نے جلدی جلدی خان خان نے جائیں مجھے اس سونے کی پنجرے میں بند کر کر کے خان مجھے نہیں جائیں مجھے اس سونے کی پنجرے میں بند کر کر میں گھٹن سے مر جاؤں گی خان کا ہاتھ پکڑے وہ بے بسی سے سسر کھٹی تھی خان نے پہلے اپنے ہاتھ کی طرف اور پیشانی کی ہاتھوں میں دیکھا تھا جہاں خون اترا کسی بھی حسان شکر کرو کہ ابھی تک تمہیں قید کر رہا ہوں تمہارے پر نہیں کٹے جسن تمہارے پر کٹ دی اس دن اڑان کا سوچ بھی نہیں پاؤ گی ابھی تمہیں میں نے اڑان کا سوچنے تک کی اجازت دے رکھی ہے جلدی ہی تمہاری تمام سوچوں اور تمہاری اس بولی لگے وجود پر حکمرانی بھی کرنے لگوں گا تب تک خود کو اسے سونے کے پنجرے میں ازاد ہی سمجھو کیونکہ اب یہ ہی تمہاری ازادی ہے اس گھرزے باہر نکل کے تم بس خود کے لئے مشکل پیدا کرو گی گھر کی دلیز پار کر گیا تھا اور بس خان کے کچھ لفظوں میں کھو گئی تھی بولی لگا وجود کب تاج بی بی سے کمرے میں لے گئی کب وہ کمرے میں پہنچی اسے سب سے بگانا بس خود کی سوچے خان کی آخری الفاظ پر ہی ٹکائے رکھی سوچے سوچے ایک دم وہ زوزو سے چکھنے لگی کہ تاج بی بی سر ادھر ادھر مارتی نیند میں کچھ بڑھ بڑھ رہی تھی جسم آگ کی طرح تب رہ تھا کیا ہوا بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں بی بی آنکھیں کھولیں آج اسے سونے کی پنجرے میں رہتے تیسا دن تھا اور قید کرنے کے بعد خان نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھ تھا تین دین سے شانی اندر آگ میں جلدی اپنا ڈال ہو گی تھی شانزے نے آنکھیں کھولی تو سامنے تاج بی بی پرشان چیرا لیے شانزے کو ہی دیکھ رہی تھی بی بی آپ ٹھیک ہے نا آپ اٹھیں کچھ کھا لیں نہیں مجھے نہیں کھانا کچھ آپ خان کو بلا دیں صاحب تو اپنی مرجس ہی آئیں گے آپ پرشان نہ ہو آپ کچھ کھا لیں اور دوائی لے لیں مجھے نہیں چاہیے تاج بی بی افسوس سرحراتی کمرے سے چلی گی تھی پیچھے وہ بستر میں مو دیئے پھر سے رونے میں مشغول ہوگی تھی تاج آج کل تمہاری سر گمی کچھ گئے مناسب سی ہیں جانتے ہو تمہاری ماں کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہیں ماں نہیں کرے گی رحم تو اپنے باپ کی جسوسی پر حیرزدہ تھا بابا آپ کو سکر اجنٹ ہونا چاہیے تھا پتہ نہیں کس نے آپ کو بزنس کی ڈگری دے دی ہے رحم نے سر مارتے چائے کا گھنڈ بڑا تھا جو کچھ دیر پہلے نرمین اسے دے کر گئی تھی اب بتانا شروع کرو کون ہے وہ لڑکی اور تمہارے فریٹ پر کیا کر رہی ہے یار آپ ایک ایک کر کے سوال نہیں کر سکتے سارے سوالوں کا کٹھے جواب نہیں دے سکتا میں کوئی بار نہیں برخدرہ تم ایک کر جواب دو میں ایک کر سن لوں گا رحم بیٹا آج نہیں تو آج نہیں تو بجتا بابا وہ رحم کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا کہے کیسے ساری کہانی بتا ہے بابا میں اور شانزے کافی گیا لیکن میں ہفتے بعد ہی واپس آگے شانزے نہیں آئی اس کا کہنا تھا کہ وہ ابھی ادھر ہی رہنا چاہتی ہے پھر ایک دن میرا دل بہت مجھے نہیں بتا میں کیوں کب کیسے پیسے لگا اور یہ لے آیا تم نے اس سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا نہیں بابا مجھ میں ہیمہ نہیں ہے میں اس کا سامنا نہیں چاہتا سامنا تو کرنا پڑے گا بیٹا جی اور آج ہی میری بہو بنا کر تم اسے گھر میں لے بابا کو بیٹا بیٹا کرے سزا اس کی تو مجھے بھی دو یہ کہاں کا انصاف ہے جی یہ انصاف ہے کیونکہ آپ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں قسم لے لو بیگم میں نہیں ملا ہو اس کے ساتھ یہ تو ایک نمبر کا جھوٹا انسان اسی کو سزا دو میں کہیں نہیں جاؤ گا تنویر صاحب اخبار چھوٹے کھڑے ہو گئے تھے جائیں گے تو آپ کے اچھے بھی اسے کوئی اکل نہیں دے رہے کہ جاؤ لے کر آؤ اس بچی کو گھر اور خود لڑائی ڈال کر بیٹھ گئے ہیں میرے صاحب دیکھو بیگم نہیں ہوں میں آپ کی بیگم اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیٹا دو دو مولویوں کا انتظام کرنا ایک اپنے لیے ایک میرے لیے کب تک اب کوارا رہوں گا میں بی بابا ایک مولوی دونوں کا کام کر دے گا رام خان اٹھتے ہوئے سارا بیگم اور تنویر صاحب صاحب میں آگ لگا گیا تھا تنویر صاحب احرانگی سے اپنے مکبر کو دیکھ رہے تھے تمہیں یہ مکبری بہت مہنگی پڑنے والی ہے دیکھ جائے گی ابھی جا رہا ہوں آپ کے ہونے والی بہو کو لینے تب تک میری نئی ماما کا انتظام کر رکھے ماما چلتا ہوں تنویر صاحب کو ایک آنکھ مارتا رحم جا چکا تھا میں بتا رہی ہوں یہ جو آپ کی خواہش ہے چار شادیوں کی میرے زندہ رہتے تو پوری نہیں ہوگی جی ہم تو پھر وقت نکال کر مر کیوں نہیں جاتی کیا کہا جی ارے بڑا رہا تھا کچھ نہیں کہا تمہیں کچھ کہہ سکتا بی بی آپ نے مجھے بتائے کی انہیں صاحب جو نمبر میرے پاس ہے وہ بن جا رہا تھا رحم نے پرشانی سے اپنا ماتز لائیا آپ کہا ہیں وہ بی بی تو تین دن سے اپنے کمرے سے نکلی ہی نہیں صاحب اچھا آپ کمرے میں لے آئے میں دیکھتا ہوں رحم رحم کمرے میں داخل ہوا تو کچھ دیر اپری جگہ سے ہل نہیں بایا بستر پر تین دن پہلے والی شانزے تو تھی ہی نہیں وہ تو وہ تو وہ شانزے تھی جسے رحم جانتا ہی نہیں تک ہمزور بے جان وجود بستر پر پڑا رحم کا پرشان کر گیا تھا رحم کو پرشان کر گیا تھا پرشان کر گیا تھا رحم جلدی سے آگے ہوا شانزے کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ تپ رہا تھا شانی آنکھے کھولو شانی اٹھو یار شانی تاج بی بی تاج بی بی جلدی آئے کیا ہوا صاحب جلدی سے پانی ڈال کر دے ایک باول میں اور ایک صاحب کپڑا بھی دے تاج بی بی نے پانی لا کر دی جس میں تھوڑی دیر پٹیاں ڈال ڈال کر رحم نے شانزے کے ماتھے پر رکھی تاکہ اس کا بخار کچھ ہلکہ ہوا تو رحم کے جانے جان میں جان آئی شانزے کی آنکھیں کھلنے پر رحم نے گھور کر شانزے کی طرف دیکھا جیسے تمہاری خدمت کرنے کا بابا نے بلائے ہے تمہیں چلو میرے ساتھ اٹھ کر بات میں کرنا ڈرام تاج بی بی اس کو لے کر نیچے آئے میں انتظار کر رہا ہوں رحم اٹھتا نیچے چلا گیا شانزے کمرے میں بیٹھی پوٹ پوٹ کر رو دی چلے بی بی مجھے نہیں جانا تاج بی بی کمزور ہڈیوں سے کہا اٹھا پاتی جب دس منٹ میں شانزے نیچے نائی تو رحم رحم اوپر آگیا کیا ہو رہا ہے یہ کیوں تماشا لگا رہی ہو جلدی اٹھو مجھے اور بھی کام ہے بس تمہارے پاس نہیں رہنا مجھے میں نے تو جاؤ کر لو دوسرے کام ہی کرنے کیا آئے ہو یہاں جب مر جاتی تو آ جاتے رحم نے تیکھی نظروں سے شانزے کی طرف دیکھا تھا ایک نظر تاج بی بی کی طرف گئی اور اشارے سے انہیں باہر جانے کو بولا تھا تاج بی بی جلی سے باہر چلے کیونکہ وہ اپنے صاحب کا غصہ بہت نہیں جا رہا تو میں کیا کروں اب ڈرامو کی ہیرو کی طرح تم اپنی گود میں اٹھا کر لے جاؤ تو ایسی گھڑیا سوچ اپنے دماغ سے نکال دو اور جلدی چلو میں زیادہ دیر تمہارے نکھرے برداشت نہیں کر سکتا شانزے اب بری طرح رو دی تھی مشکل سے کھڑی ہوتی اب ہی وہ ایک قدم بینہ چلی تھی کہ چکر کھا کر اسے سے پہلے بسر پہ گرتی رہیم جس کا دھیان شانزے کی طرف ہی تھا ایک دم پیچھے موڑا اور شانزے کو اپنی باہوں میں کیا تر جلدی سے شانزے کو اپنی گاڑی میں بیٹھا یہاں شانزے جو کمزوری کی وجہ سے کم کم آنکھیں کھول پا رہی تھی بہت مشکل سے راہیم کی طرف دیکھ رہی تھی گھر کے آگے گاڑی روکتے راہیم شانزے کو اپنی گود میں اٹھائے گھر جا کر مرے میری بلا سے میں نکاح خوان کا نظام کر آتا ہوں تب تک ماما یہ تنی پیاری لڑکی کون ہے شانزے تو نکاح خوان اور راہم کی باتوں پر آنکھیں پھاڑے سب کو دیکھ رہی تھی راہم کی ہونے والی بیوی ہے یہ بیٹا باپ کی بھائی بھائی نے شادی کر لی سارا تو نرمین کی باتوں پر اپنا سر پیٹ کر رہ گی تھی آنٹی رہم بہت برا ہے بہت نفت کرنے لگا ہے مجھ سے میں نے کچھ بھی کیا نہیں تو شانزے کی مسئومیت پر سارا بیگم کی چہرے پر مسکراہ آگئی آنے تو اس کے میں نظریں اٹھا کر رہی کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو ایک قدم نظریں جھکا گئی تھی رہی جو شانزے کی تاثرہ دیکھ رہا تھا شانزے کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے تنزیہ مسکرات سر مارا قبول ہے نکاح ہوا تو سب نے رہی اور شانزے سون بچے میرا بدلہ بورا ہونے ہی والا ہے تنویر صاحب نے چہرے پر مسکرات سجائے رہی کے کمرے کی طرف نظر دھڑاتے سوچا تھا سارا بیغمبر ہر شانزے کی بات پر مسکرات دی تھی شانزے جو رہی کے کمرے میں چھوڑ کر نیچے آگئی تھی شانزے کمرے میں گئی تو کمرہ خالی اس کا مو چڑھا رہا تھا لیکن واشروم سے پانے گرنے کی آواز سے پتا چل گیا تھا کہ رہی شانزے شرم اور رہی کے در سے شانزے کا چہرہ سرکھ ہو گیا تھا رہی واشروم سے باہر نکلا سر کو تولیر سے جلی کسی بھی قسم کی کوئی امید مت رکھنا میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا میں نہ جانے کیسے اس بولی لگے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کروں گا لیکن وہ بھی تب تک جب تک میں دوسری شادی نہیں کر لیتا اس کے بعد میری بلا سے میری طرف سے تم بھاٹ میں جانا الفاظ تھے یا سیزا جو شانزے کے پانو میں انڈیلا گیا تھا شانزے نے اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھائے پہلے والی شرم کہیں اڑ گئی تھی اب راہیم اور شانزے کا چہرہ بہت قریب تھا کاش تم اس روز مجھ سے نکا نہ کرتے راہیم اگر تم نے مجھے ایسے ہی تر پانا تھا تو نہ کرتے نکا اس سب سے تو بہتر تھا کہ تم کر گئی تھی آنے والا وقت راہیم کے لیے کتنی بڑی مسئل آ رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا راہیم خود بھی نہیں جانتا تھا نرمین کہاں جا رہی ہو ماما یونیورسٹی جا رہی ہوں کیا ہوا کچھ چاہیئے تھا کیا نرمین پہلے ہی جلدی جلدی اپنا بولتی سارا بیگم کے اگلی بات نے اس کے پاؤں ساکت کر دی بیٹا یونیورسٹی میں کوئی لڑکا پسند آ گیا تو بتا تو اس کا پتہ کروائے گا اگر تو وہ اچھے لوگ ہوئے تو ہم تمہاری شادی سے کر دیں گے لیکن ایسے اداس نہ ہو میرے بچی لڑکے کی بعد پر ارحان کا چہرہ نرمین کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا اکدم ہوش میں آتے اپنا سر چھڑکا تھا کیا ہوگئے ماما ایسے کوئی بار نہیں ہے آپ ایسے ہی پرشان ہو رہی ہیں پرشان نہ ہو میں ٹھیک ہوں بلکل ہو رہی بات لڑکے کی تو مہارا کام انشاءاللہ کب تک ہو جائے گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی پچھلے تی دنوں سے تم لوگوں سے ایک مجرم نہیں پکڑا جارہا تم لوگ میرے خلاوہ بھی کسی کو یہ کام کہا ہے کیا ہاں ہے ایک اور بھی لیکن تم دونوں سے کچھ نہیں ہو وہ لیکن کچھ بولا نہیں تھا کام ہوا کہ نہیں ٹینگو کیا میں آپ کو کوئی ہوائی مخلوق لگتی ہوں جو گھر بیٹھے ہی سب پتہ لگوا لوں ہوائی مخلوق سے کم بھی نہیں ہو فون کی دوسر لنگور چل گیا لیکن یہ تمہاری کیا لگتی ہے جان ہے میری اصل میں تمہارا کام اس کا خیال ہی رکھنا ہے میں تجھے سکوٹی گارڈ نظر آتا ہوں کیا میں نہیں رکھ رہا اسے چھپ کلی کا خیال یار ویسے تو میرا جگری دوست تجھ پر بروسہ کر رہا ہوں پلیس مانجا میں اس کی ہر بات مانتا ہوں ماما بابا سے چھپ کر اس کو یہ کیس دیا ہے لیکن وہ چھوٹی ہے لیکن زدکی پکی ہے ورنہ کبھی بھی تجھ پر اس کی ذمہ داری نہ ڈالتا اچھا اب ڈرامے نہ کر دیکھوں گا ویسے بہت نکھرے ہیں اس کے سارے یونیورسٹی کو آگے لگا کر رکھا ہوا ہے اس چھوٹی سی قوم نے لیکن میں اس کے سامنے نکھرے اٹھاتا ہوں جانتا ہے کیوں کیونکہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اپنی بہن یہ تیری بہن ہے تنگ اور تجھے کیا لگ رہا آتا تب سے مجھے اس اچھا چل اب خیال رکھ رہا میری بہن کا پھر بات ہوتی ہے اللہ کے امان میں اور ہاں سوڑوں کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ تم اسے جان گئے ہو سمجھے ورنہ وہ میرے سر کا ایک بال نہیں چھوڑے گی نہیں آئی تھی ماتے پر دو تیوریوں نے اپنا دیدار کروایا تھا ابھی وہ زیادہ دیر نرمین کے بارے میں سورتن نرمین کی آواز پورے حال میں گنجی تھی میں آج اندر چہرے پر بھربو سنجید کی سجائے حال کے درازے میں کھڑی سانس کے ساتھ سانس توقع نہیں تھی پورا حال کانوں میں باتیں کرنے لگا تھا اور ارحان کے چھکے ہی چھوٹ گئے چھوٹ ہوایاں اڑ چکی تھی وہ آکھے نرمین کو دیکھنے میں مصروف تھا جب وہ ایک آنکھ مارتی کمرے میں داخل ہوگی تھی پورے حال میں سوائے ایک انسان کے نرمین دیکھتا رہ گیا تھا یہ یہ ایک ٹوچر روم تھا جہاں ایک انسان کو دماغی مریض بنانے کا ہر آلہ مجیو تھا کمرے سے چھوٹ کی آرہی تھی پوچھو اس خبیز سے کس کے ڈون لگ رہی تھی یہ کہنا بہتر ہوگا کہ پاکستان کی ڈون لگ رہی تھی اسے بند کرو اسے گرم سلاکھ جسم پر لگتے ہی وہ پجرے میں بند پرندے کی طرح پر پھٹانے لگی تھی میں سچ بتاتی ہوں چھوڑو مجھے پلی چھوڑو پچھے دو دن سے مسلسل ٹوچر سیتے شاید آپ اس کی ہوش ٹکانے آگ گئے پوچھو اس بد بخص سے اپنے ہی ملک کی سادھ گرداری کہ رہی ہے میں شام میں دوبارہ چکر لگاؤں گے تب تک مجھے خبر ہے مجھے جس انسان پر شکتہ وہ انسان اس ملک بنیاد کھوکلی کر رہا ہے لیکن آپ کو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ بس کر دیں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں لیکن پھر بتا رہا ہوں تم اکیلی کوئی قدم نہیں اٹھا گئی اور یہ جو ہماری ناک کے نیچے اس لڑکی پر ٹرچر کر رہی ہو باز آج سوڑو تم جانتی ہو میں نے تمہیں اپنے بروسے سے یہ کام دیا ہے اگر ہلکی سی بھی خراش آئی تو یہ سب مل کر مجھے نظر بند کر دیں گے میں آج مل نیو سے ملنا چاہتی ہوں کیوں کیا کرنا ہے مل مقابلے کے ماتھے پر بل آئیتے سوڑو کی بات سے بس مل نا ہے مجھے روک نہیں سکتے ٹھیک ہے میرے پاس سا جانا ملوا دوں گی ٹھیک ہے تمہیں ایک ذمہ داری دی تھی مقابل کے سر میں پھٹتے برش پر ہاتھ ہم گیتے اب کیا ہوا ہے میں نے کیا کیا ہے سوڑو کیا کرتی پھر رہی ہے بچھے دو دن سے مستسر کسی کو ٹوچر روم میں کیاد کر رہی گلوا بھی لیا اور تم بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو نہ جانے کس نکمی انسان کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے ٹینگو نے خسے میں فون بند کر دیا تھا جو اب کچھ کہتا حیرانگی سے چھوٹی سی چھپکلی کے بارے میں سوچنے لگا پڑکتے وہ جلدی سے باہر نکلا تھا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں بیٹا میں یونیورسٹی جا رہا ہوں آپ کو کچھ چاہیے اور آپ ریسٹ کریں آپ کو بخار تھا بابا اب میں سکول نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جائے گا میرا بیٹا سکول ارحان کو یونیورسٹی سے دیر کیا بابا آپ نے مجھے ڈسٹ بین سے اٹھایا تھا اپنے دونوں ننے ہاتھ ارحان کے چیرے گرد رکھتے وہ جتنی مسومی سے پوچھ رہا تھا ارحان کا دل کٹ رہ گیا تھا بیٹا بری بات ایسے نہیں سوچتے آپ تو میرے بیٹے ہو تو بابا وہ ایسے کیوں کہتا ہے اچھا میں آپ کی ٹیچر کو کہوں گا کسے منع کر دے آپ کو تنگ کیا کرے اب ٹھیک ہے اب میں جاؤں مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے جی بابا بائی بیٹا ارحان جلدی سے اپنے گاڑی لیے یونیورسٹی سے نکلا تھا اور ماں دیکھ کر نہیں چل سکتے گدے علو کے پٹھے میری ساری کتاب گرادی بھینس کی چال والے انڈے کے موں والے اب دیکھ کیا رہے ہو میری مدد کرو کتاب اٹھانے میں بولتے ہوئے نرمین کی نظر جیسے ہی اوپر کی طرف اٹھی تو وہ آنکھے پھڑے مقابل کو دونوں کی چیزیں نیچے گر گئی اب نرمین بی بی تھی اور ان کی کینچی کی طرح جلدی زبان جتنی تم زبان چلاتی ہو تنی اکل بھی چلا لیا کر ہو تاکہ اپنا کام دھیان سے اپنے کام پر دھیان دے سکو ارحان نرمین بتانے برساتہ کلاسروم میں داخل ہو گیا تھا نرمین موں کھولے ارحان کو دیکھتی رہ گئی تھی نرمین تیری قسمت خراب اس پانڈے کے ساتھ اٹکرانے سے بہتر تھا تو کوئے میں چھلانگ لگا دیتی نرمین نے آپ کی خود سے باتیں ختم ہوگی ان تو تشریف لیا اندر نرمین ارحان کو گری سے نواز تھی جلی سے کولیکٹ کر لیں سر پچھلے تین دن سے عشرت چھٹی پر ہے اس کے مارکس کا کیا کرنا ہے بیا کی بات پر نرمین کے بیک میں چلتے ہاتھ اگ دم سے رکیتی اس نے ارحان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ جہاں ہے وہ ہی ان کے لیے بہتر جگہ ہے تم ابھی سر کو مت بتانا میں کر لی آنگی نرمین منت بھر لہجے میں بیا سے گزارش کر رہی تھی لیکن بیا نے ارحان کو بتا دیا سر نرمین نے اپنی اسائیمنٹ گھر چھوڑ آئی ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کو نہ بتاؤ پورے حال میں دبی دبی ہسی کی آواز جانے لگی تھی سب جانتے تھے کہ اب کبھی نہ ختم ہونے والی ارحان اور نرمین کی نوک جنگ شروع ہونے والی ہے کوئی بار نہیں مس بیا مس نرمین پر اور پورے جہان کی ذمہ داریاں ہیں اب چھوٹے چھوٹے کندے اتنی زیادہ ذمہ داری سایا کیوں بھول آئی سامن گھر پر اب تو جیسے کلاس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا وہ موس سور کا اپنے سیڑ پر بیٹھ بیٹھ کی سارا دین ایسے ہی افسودہ سا گزرا تھا چھوٹی کے وقت ارحان یونیورسٹری سے نکلا تو گیٹ کے باہر سا نرمین کیا ہوا نرمین رو کیوں رہی ہو بتاؤ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے نرمین میں اس کی جان لیں لوں گا مر چکا ہے وہ لیکن میری زندگی کی تلق حقیقت بن گیا ہے وہ نرمین کی بھگی آواز میں کہے گئے لفاظ نے ارحان کو اپنی جگہ جامت کر دیا تھا آنکھ اگدم زب سے لال ہو گئی تھی نرمین کے ہاتھوں پر دبا بڑھ گیا تھا نرمین نے چونکر ارحان کی طرف دیکھ دم تک کرتی رونگی اور آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے میں اس سے دور ہوں ارحان کا غصہ غصے سے چہرہ سرخ ہو چکا تھا نرمین میں لاز ٹائم مون کر رہا ہوں دور رہے وہ تم سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا نرمین کا دل کیا وہ زوزو سے کہہ لگائے لیکن ہس کر وہ اپنی موت کو دعوت نہیں دے سکتی تھی ارحان کے ہاتھوں سے ہاتھ کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکھا تھا شانزے کا چہرہ اب شانزے کا چہرہ اب رحم رحیم خان کے شکنجے میں تھا شانزے کا چہرہ اب رحم خان کے شکنجے میں تھا بہت اڑ رہی ہو نا بہت جل تمہارے پر کارنے پڑیں گے میں بتا رہا ہوں اگر اسے کوئی بھنگ بھی پڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا خان آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے برا کوئی اور بھی ہے نہیں تمہارے لیے اس پوری دنیا میں میرے علاوہ کوئی اور برا انسان نہ ہو سکتا ہے میں ہی کافی ہوں تمہارے لیے خان آپ بہت پشتائیں گے میرا میرا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی آپ اتنے سالوں سے مجھے مسلسل سزا دے رہے ہیں یاد رکھئے کہ بہت برا ہوگا آپ کے بات ہے اور تم کیسے میرے رحم و کرم پر آ جاتی ہو جیسے نجانے کون سے ریاست کی شہزادی ہو اور شانزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے رحم واپس واپسی کے لیے موڑا ہی تھا کہ شانزے کی اگلی بات نے رحم پر سات اسمان گرا دی تھے خان مجھے کرتے ہوئے رحم نے شانزے کو کندے سے پکڑتے اس کا روح اپی طرف کیا تھا کیا بکواس کی ہے دوبارہ کرو کیا کہا تھا بولو شانزے کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رات جو رحم کو مزید شانزے کے قریب کٹا جا رہا تھا شانزے تو جیسے کٹو بدن میں لہو نہیں مانگ رہے ہیں بتائیں خان کس بات کا حق دوں آپ کو شانزے رحم کا گربان پکڑے چیخ پڑی تھی لیکن چہرے پر پڑنے والا رحم کا تھپڑ جیسے اسے ہوش میں لائے تھا شانزے کی آنکھوں میں آسو اپنی جگہ ٹھہر گئے تے رحم کو اپنے پیچھے سایہ سا نظر آئے تو وہ اکدم پلٹا تھا دروازے کی طرف دیکھتے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا جہاں نرمین آنکھوں میں آسولی اپنے جہرے پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی نرمین رحم نے جیسے اس کے طرف بڑھنا چاہا تو نرمین نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں ہی رکنے کو بولا رکھ جائیں بھائی میرے پاس نہ آئیے گا آپ پر پہنی وردی آپ کو یہ سکھاتی ہے کیا بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کر کہ ایک عورت پر آپ جیسا جوان مرد پوری دنیا گینگسٹر جسے سے خوف کھاتے وہ ایک کمزور مخروب پر کتن دھرلے سے ہاتھ اٹھا رہا ہے بہت خوب بھائی نرمین آنسو صاف کرتی شانزے کے گلے سے لگ گئی تھی شانزے کو بھی نرمین کے گلے لگتے رونے لگی تھی شانزے کو حوصلہ گیتے ہی نرمین بھی اپنے بھائی کی طرف رکھ موڑ موڑ لیا گیا تھا اور اپنے بھائی کا گربان پکڑتے سراپا سوال بن کے کھڑی تھی کیوں بھائی کیوں کیا کیا بھائی چاہتی تھی کہ لوگ انہیں ایسے سارے جہان میں بد نام کرتے رہی بھائی کی کوئی غلطی بھائی کی خود کی غلطی تھی نہیں تو پھر وہ کسی چیز کی سزا بھکت رہی ہے رہی رہی شانزے کی طرف گھور کے دیکھ رہا تھا لیکن شانزے اس کی گھوری کا کوئی اثر نہیں ہوا شانزے نے نرمین سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ گھر جانا چاہتی ہے یہاں رہ کر اس کا دم گھرنے لگا ہے نرمین کو اور کیا چاہیے تھا اس لئے شانزے کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لئے دروازے کی جانر بڑی رہی نے شانزے کی کلائی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی جس کو شانزے نے جھڑک دیا میں مزید یہ گھٹن زیدہ زندگی نہیں گزانا چاہتی چلے بھابی اب بھائی سے بابا ہی بات کریں گے شانزے نرمین کے ساتھ چلی گی تھی پرائیم کو اب تک جکین نہیں آرہا تھا مس نرمین آپ نے ٹھان رکھی ہے کہ آپ جب تک میرا میٹر نہیں آؤٹ کر دیں گی تب تک آپ نے سکون سے نہیں بیٹھنا سر اب میں نے کیا ہے اب تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں یہ کرسی کی ٹانگ آپ نے ہی توڑی ہے نرمین جیسے ہی کلاس روم میں آیا تو نرمین نہ جانے کتابوں میں کیا تلاش کر رہی تھی تب آرہ 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 آنے نوٹس بھی نہیں لیا تھا ارہان کو ساری رات بخار رہنے کی وجہ سے یہ اتنا نیکی کام کس نے کیا ہے اور میں ایسی بھی لڑکی نہیں ہوں کہ اب آپ پر ایک لڑکی ہوں کہ اب پر ایک کی نیکیوں میں دھکے سے اپنا نام بھی لکھواتی رہوں بس نوو پیار چیرے پر اس کے ہٹو کی پاس گہرے دل پر قائم کی ارہان کو اپنے وجود میں آگ لگتی محسوس ہوئی تھی نرمین بلا شبہ بہت حسین تھی پتری سی کمر خوبصور نین نقش لمبے گھنے بال جو ہمیشہ ہی جڑے میں بند ہوتے تھے جن کو دیکھنے کہ آج ارہان کے دل میں پہلی بار خواہشیں کی تھی اتنی سیریس مون میں بھی ارہان کا دل کیا کہ نرمین کے بال دیکھے اپنے دل کی بات پر نرمین نے کہتے ارہان کا ہاتھ نرمین کے سر کے پیچھے گیا تھا نرمین تو سانس روگے بہت مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی تھی اچانک اپنے بالوں میں سے کیچر کھلتے وہ اپنے بالوں کو ڈیلا پڑتے محسوس کرے نرمین نے زور سے آنکھیں بند کر لی تھی بالوں کی آپ شاہر نرمین کی پوری کمر پر پھیل گئی تھی گھٹنوں تک آتے بال ارہان کی جان بھکا گئے تھے ارہان نے وہی ہاتھ نرمین کے بالوں میں پھسائے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا تھا دونوں کی سانس ایک چہرے پر پڑ رہی تھی نرمین نے زور سے آنکھیں بند کر رکی تھی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ آنکھیں بند کرتا ہے ارہان نے نرمین کے چہرے پر ہلکی سی پھوک ماری جس پر اس نے چڑھ سے آنکھیں کھول لی سر آپ آپ دور ہو کر کھڑے ہو پریس مجھے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے ارہان ایک دم ہوش میں سے تمہاری مرضی لیکن ارہم کو کیا کہو گی اسے میں سمجھا دوں گی بابا آئی دن آئی دن مائ ورک آپ نے کھانا بنا لیا کیا نہیں بیٹا کھانا نہیں بنائے وہ آپ کی ماما کہا رہی تھی کہ آج باہر کھانا کھائیں گے اب ارہان ہونے کی باری نرمین کی تھی نرمین ہرانی سے ارہان کی طرف دیکھنے لگ جس نے نرمین کے دیکھنے پر نرمین کی طرح ایک آنکھ ماری تھی اور وہی ماں نرمین کا ہاتھ اچانک اپنے موہ پر گیا جس پر ارہان کے چلے پر ہلکی مسکراہ ہٹا گئی تھی چلو دنر کر کے پھر میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے گھر بابا ماما کہاں جاری ہیں بیٹا ماما نانو کے گھر جاری ہیں ابھی وہ وہاں ہی رہیں گی جب آپ کا دل کرے گا آپ ان سے ملنے چلے جانا کبھی کبھی وہ بھی آ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن بابا داؤد کی ماما تو اس کے سا رہتی ہیں اس نے بولا تھا کہ ماما بچوں کے سا رہتی ہیں بلکل ساتھ رہتی ہیں لیکن آپ کی ماما سپیشل ہے نا اس لیت داؤد کی ماما سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اوکی بابا میں روز بھی ملنے جا سکتا ہوں ماما سے جی ماما کی جان آپ کا جب دل کرے آپ مجھ سے ملنے آ سکتے ہو بابا جلی سے ریڈی ہو جائیں پھر ہمیں باہر بھی جانا ہے اور ماما آپ آئیں میرے ساتھ میں آپ کو اپنی پسند کا ڈریس دیتا ہوں لیکن میں تو ریڈی ہوں ماما آپ میری پسند کا ڈریس پہنے کی اچھا چلیں ٹھیک ہے آرحان بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا اور ارحم نرمین کو ارحان اور زمل کی مشترکہ کمرے میں جو وہ دونوں شادی کے بعد استعمال کرتے تھے اور زمل کی وفات کے بعد آرحان نے کمرہ چھوڑ دیا تھا اس کمرے میں کسی کو جانے کی اجازہ نہیں تھی لیکن نجانے کیسے نرمین کی مرتبہ ارحان خموش ہی رہا تھا کہ کمرے میں لے جہاں زمل اور ارحان کی تصویر دیوار پر چسپا تھی کہیں دونوں کی شادی کی تصویر تھی تو کہیں پر آئس کی مکھاتے ہوئے یہ میری ماما کا روم ہے ماما کے اللہ جی کے پاس جانے کے بعد بابا نے روم چینج کر لیا تھا آئے میں آپ کو ماما کے پاس ماما کی بہت درسز دکھاتا ہوں نرمین چاروں طرف دیکھ رہی تھی زمل بہت خوبصورتی نرمین تو اس کے پاس گو بھی نہیں تھی ایسا نرمین میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں نرمین نے گہری سانس لیے جلی سے ساڑھی پہنے پہنے پھر کالے رنگ جھنکے پہن لیے اب مسئلہ پاؤں میں پہنے کے لیے ہیلز کا تھا دو تین دراز کھولنے کے بعد نرمین کو ہیلز بھی مل گئی تھی صد شکر کہ وہ نرمین کے پاؤں میں پوری بھی تھی جلی سے ریڈی ہو کر جیسے ہی باہر آئی تو ارحان تری پیس میں ارحم کے سوال بنی کھڑی تھی ارحان کا دل کیا کہ اب نرمین کو سب سے چھپا لے چلے میں ریڈی ہوں اتنا تیار ہونے کی کیا زورت تھی ہم ولی میں پر نہیں جا رہے ہیں بابا نوٹ فیر ماما جنی پیاری لگ رہی ہیں اس لیے آپ جلس ہو رہے ہیں ارحم کی بات پر نرمین نے زور سے کہکا لگایا تھا لیکن ایک دم جیسے ہی زمل کا چرہ نرمین کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو اس کی مسکرہ بھی تھم گئی بھلا ارحان کی جلس ہونے لگا اس سے کئی زیادہ خوبصور بی بی کے ساتھ وہ ایک خوشی بری زندگی گزار چکا دیکھ رہا تھا لیکن بولا کچھ نہیں وہ اپنے بیٹے کی خاطر اٹھ جاؤ ارحم کے لیے اٹھ جاؤ اس سے ایک بار پھر اس کی ماں نہ چھینو مجھ سے ایک بار پھر ارحان مزید آگے کچھ نہیں بولا تھا وہ کیا کہنے والا تھا یہ سوچ کر اس کے دل میں عجیب سی حل چل مجھ گئی تھی نرمین زخموں سے چور بازو پر لگی گولی کی تکلیف سہتے بستر پر آنکھ بند کی بے ہوش پڑی ہوئی تھی ارحان کے چیرے اور کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا لیکن اسے اس وقت بس نرمین کی فکر تھی راہن جلدی سے اندر داخل ہوا سامنے اپنی بہن کو سے خون میں لد دیکھا تو جیسے جسم سے ساری جان نکل گی نرمین یہ کیسے ہوا آرحان تم کہا تھے بولا تھا میں نے میری بہنگی فاضل کرنا میں نے اس کے ساتھ ہی تھا لیکن پتہ نہیں کابی یہ مجھ سے دور ہو گئی دشمنوں نے حملہ کر دیا شٹ راہم نے زور راہیم نے جلدی سے فون میں ایک نمبر ملایا اور کان سے فون کو لگا لیا شانز مجھے تمہیں ضرورت اس ملک کے لئے جلدی پہلے تو کچھ بولنے لگی تھی لیکن اپنے ملک کی فاضل نرمین کی نرمین ہونے کی وجہ سے خموش جلدی س نرمین نکل گئی نرمین کی تکلیف وہ خود میں محسوس کر رہا تھا جان تھی وہ راہیم خان کی کچھ دیر میں شانز بھی حضرت آگی اور نرمین کو ایسے لد میں دیکھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہر نکلے راہیم شانز کو اتنے دنوں بعد اپنے سامنے دیکھ کر اگدم اندر تک سکون محسوس کر گیا تھا آج تین ہفتے ہو چلیتے شانز کو راہیم سے دور ہوئی تین دنوں سے اسے دیکھ بھی نہیں پایا تھا کیونکہ اپنے گھر میں جاں شانز تھی وہاں تو راہیم کی انٹری سکتی سے منہ تھی لیکن اب اس کی بھی بس ہو گئی تھی تبی شانز کو سب سے پہلے یہاں بلائے تھا شانز گھر کسی کو بھی بتائے بغیر حسابتہ چلی آئی تھی ارہم آیا تو جلی سے ارہان کے پاس بھاگا بستر پر اپنی ماں کو دیکھے جیسے اس کے توتے اڑ گئے تھے ماما بابا ماما کو کیا ہوا ماما راہیم اور شانز حیرت دیکھنے لگے تھی ارہان کو لگا جیسے وہ زمین میں دھس گیا ہے کیا جواب دے دیتا اب سب کو یہ میری نیو ماما ہے انکل راہیم نے ارہم سے کچھ کہنے کی بجائے ارہان کی طرف گھر دیکھا تھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سو 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 پوچھ بیٹا تھا شانز جانتی تھی کہ ارہان ارہم کا بہت پرانا دوست ہے تب دونوں کے ماملے میں بولنے کی بجائے خموشی سے نرمین کے پاس جا کر سرچر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ کی تھی کیا ماملہ ہے یہ نرمین ہوا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھے ہاں تم سے برا بھی کون اور ارہان کی بات پر راہیم کو شانزے کا پرانا جملہ یاد آگیا جھڑکے سے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا نگاہیں ملی تو جیسے دونوں کو سکون سا محسوس ہو آتا لیکنی جلی سے ہی اپنے نگاہیں پھیر گئی تھی اور یہ بات راہیم کے دل کے اندر جار لگی تھی ہاتھوں کی نصے پھول گئی تھی مٹھیوں کو زور سے بند کی وہ اپنا غصہ ضبط کرنے میں ہلکان ہو رہا تھا لیکن یہاں پرواہ کسی تھی نرمین کو کئی نہیں دنیا آئے اور ارہم پر گولی چلا کر بھاگ لیکن نرمین نے جلدی سے ارہم کو پیچھے کر گولی خود پر کھا لی تھی ارہم ارہم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جہاں خون ہی خون تھا وہ دیکھے بھگا جیسے ارہم کی طرف بھاگ دیکھا نرمین ایک دم زمین بوس ہو گئی تھی اور نرمین کے بازو سے خون بہر آتا اتنا خون دیکھ کہ جیسے ارہم کی جسم سے جا نکلتی جا رہی تھی وہ جلدی سے نرمین کی طرف بھاگ اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تا نرمین آنکھیں کھولو یہ کیا ہے سب خدا کا واسطہ ہے آنکھیں کھولو ادھر دیکھو میری طرف نرمین دیکھو نرمین جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اس کے ہونٹوں پر بس ایک نام تھا ارہم ارہم نے جلی سے نرمین کو اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں لڑایا اور ارہم کو فرن سیٹ پر بٹھا جلی سے گاڑی بھگا لے گیا تھا ارہم کی آنکھوں میں زمل کے بعد آنس ہوتے ارہم تو زمل کی موت پر بھی نہیں رویا تھا اس کی جوپ نے اسے رونے سے رکھے رکھا تھا لیکن اب کی بار تو ارہم کی جان پر بنی ہوئی تھی نرمین اٹھو یار ایسے آگے تھی خال ضلول میرے ساتھ آؤ مجھے تم سے بات کرنی ہے ضلول کی جگہ پر ارہم کو راہیم کے پیچھے جاتا دیکھ نرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی تھی بھابی یہ ارہم وہ سکرڈ ایجنڈ ہے جیسے تم اور میں ہیں کیا آپ کیا کہہ رہی نرمین تو حیران تھی سب کو سن کر مجھے ایک بات بتاؤ یہ سب کب ہوا کیسے ہوا ارہم کیوں نرمین کو ماما کہہ رہا ہے ارہان مجھے ایک لفظ بھی جھوڑنا بولنا ارہان نے راہیم کی طرف دیکھا ایک لمبا ساز کھینچ اور سائے داستان سنا دی اب وہ راہیم کے جواب کا انتظار کر رہا تھا راہیم میری بہت مسئول میں اس کا بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہیں جو بھی برشانی اٹھانی پڑی اس کے لئے میں ماذا چاہتا ہوں لیکن اب میری بہن سے دور رہنا میں نہیں چاہتا وہ اپنا مقصد بھول جائے ارہان نے ارہان آنکھوں سے آسو صاف کرتا خود بھی نرمین کی کمرے میں چلا گیا چلو ارہم گرر چلیں بیٹا نرمین کی نگاہ انہیں ارہان کی رگاہوں میں دیکھا تھا جہاں بہت سے ٹوٹے ہوئے خواب بہت سی آس امید تھی لیکن بابا ماما بھی ٹھیک نہیں ہیں ان کو کیسے چھوڑ کر جائیں گے بیٹا نرمین آنٹی ہے آپ کی ماما بیٹا نرمین آنٹی ہے آپ کی ماما نہیں ہے چلو میرا بیٹا شاباش بابا کے ساتھ چلیں آپ بھی رہیم کا یہ رویہ وہاں کسی کو بھی پسند نہیں آیا تھا شانزے کا مو گلے تک شانزے رہا لیکن آرحان نے ایک بار بھی اس کا ہار نہیں چھوڑا آرحان کو دکھ اس بات کہ نرمین نے بھی کچھ نہیں کہا نہ رہیم کو روکا تھا آرحان بہت بدگمان ہو چکا تھا نرمین سے اس لیے ایک پور شکوہ نگاہ نگاہوں سے نرمین کی طرف دیکھ وہ حضرتہ سے نگلتا چلا گیا نرمین آج کے بعد مجھے تمہار رہان کے ساتھ نظر نہ ہو ایک بچے کا باپ ہے اور تم ابھی بچی ہو اپنے کام پر بنا بیٹھا ہے آپ اس قدر سخت دل کیسے ہو سکتے ہیں کسی پر رحم کر مسٹر رحیم خان یہ نہ ہو کہ کل آپ کے لئے حالات ایسے بن جائے کہ آپ پر بھی رحم نہ کیا جائے کتنے بے درد ہیں آپ اپنی سگی بہن کی خوشیہ نظر نہیں آرہی آپ کو اس مسئول بچے کی آنسو نظر نہیں آرہی آپ کو اتنے خود گرز ہیں کہ آپ کو اپنے دوست کا وہ وقت بھی یاد نہیں آیا جس وقت آپ محبت تک نظر نہیں ہے اور اگر آپ کی چھوٹی سوچ یہ سوچے بیٹھئے کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے تو مسٹر راہیم خان محبت میں انسان خود سے جوڑے ہر رشتے کو فرق دلی سے اپنا لیتا ہے نرمین بے شک چھوٹی ہے لیکن اس کی بد قسمتی کہ اس کی شانزے کی ہونٹ پر جک اور محبت بری گستاخی کر دی شانزے کا سانس اکھنے لگا تو راہیم کو بھی شاید اس پر درس آگیا تھا اور سے شانزے کے چیرے کے آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا جو اپنا بگرہ تنفذ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی شانزے نے آنکھوں میں آسو لیے شکوا کرنا نگاہوں سے راہیم کی طرف دیکھا تھی راہیم کے چیرے پر کمینی مسکرہ تائی تھی وہ جو چاہتا تھا وہ کر چکا تھا شانزے کو بلانے کا مقصر بس اپنی پیاس بجانا تھا اور اب کافی پر سکون تھا شانزے روتی ہوئی نرمین کے کمرے میں گی جہاں وہ چھت لیٹی چھت کو گھو رہی تھی شانزے کو نرمین پر بھی کافی غصہ تھا کیا وہ چھوٹی بچی تھی جو اپنے پیار کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی تھی بہت خوب تم بھی اپنے بھائی سے کم نہیں ہو دونوں نے شاید دیگریان لی ہوئی ہیں دوسروں کے دل توڑنے کا شانزے کمرے میں داخل ہوتی تالی بجاتی نرمین بطنس کرنے لگی نرمین جس کی آنکھے پہلے ہی آنسوں سے بری ہوئی تھی پلیس یار مجھے کوئی صفائی نہ دینا میں دیکھ چکی ہوں تمہاری بہادری اور تمہاری سوک اور محبت اگر تمہیں اتنی شرم حسوس ہو رہی تھی اپنے بھائی سے اپنی محبت کا ازار کرتے ہوئے تو کم سے کم اسے چھوٹے محسوس بچے کیلئے تو کھڑی ہو سکتی تھی لیکن کیوں کھڑی ہوتی اس کے لیے تم کون سا اس کی سگی ماں ہو سگی ہوتی تو دنیا سے لڑ جاتی یہاں تو ایک در پوک بھائی کا مقابلہ نہ ہو سکا تو دنیا سے کیا لڑتی تم خیر اب کم سے کم ارحان اور ارم سے دور ہی رہنا ورنہ وہ جو تمہارا اور تمہارے بھائی کا حال کرے گا بلکل بند کر دی تھی رہی یہ بات بہت اچھے سمجھ رہا تھا اب اسے شانزے پر غصہ آنے لگا تھا ضرور یہ سب پٹی شانزے کی ہی پڑھائی گئی ہے جلدی سے اس لڑکی کا کچھ کرنا پڑے گا زیادہ سر پر چڑھتی جا رہی ہے پر کار پڑنے پڑیں گے ورنہ پڑھ گی تو ہاتھ ملنے پڑ جائیں گے راہی خصے سے کمرے میں دو در چکر لگا رہا تھا نرمین سارا سارا دن کمرے میں بند رہتی شانزے اور راہین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ نرمین کے ساتھ کیا ہوا ہے دو ہفتوں کے بعد نرمین یونیورسٹی گئی تھی دروازے میں کھڑے پورے مدار میں نظریں گھمائی کہیں تو ستم جان نظر آ جائے لیکن ارحان کچھ زیادہ ہی نراز تھا جو نرمین کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا نرمین کلاس لینے جاری تھی جب اسے خود سے کچھ دور فون پر کسی سے بات کرنا کرتا ارحان نظر آیا یقینہ وہ کلاس لینے ہی آ رہا تھا نرمین خموشی سے ارحان کے پیچھے جا کھڑی ہوگی ارحان جیسے ہی پلٹا ایک دم جن گیا ہوش میں آتے ہی ارحان کو نرمین پر بہت غصہ آیا تھا یہ کیا حرکت ہے کبھی تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائے کرو تمیز تحضیب تو تمہیں پتا ہی نہیں ہے شاید یا کسی نے سکھائی نہیں ہے ہٹو اب میرے رستے سے ارحان کا غصہ غصہ سے برا حال تھا نرمین کو امید نہیں تھی کہ وہ ایسے بات کرے گا تب ہی آنکھوں پیالوں میں آنکھوں کے پیالوں میں نمی سی آگی تھی ہٹ جا نرمین میرے رستے سے میں ہرگز نہیں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنا پر غصہ نکال ایسے کیسے نہیں ہے بکواس بند رکھو تو ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی مر گئی اور اگر اتنا ہی تمہاری یہ ٹرٹر جلتی زبان جب تمہارا بھائی نے اس مسئول کو روتے ہوئے کو ڈانٹ کر اس عورت سے دور کر دیا تھا جس کو انجانے میں ہی اپنی ماں سمجھ بیٹھا تھا گلتی تمہاری ہے تمہارے بھائی کی نہیں ہے جو اس دنیا کے رنگوں سے نواقف ہے جو عورت اس بچے کے لئے کسی کے سامنے سٹینڈ نہیں لے سکتی جو اس اپنی ماں سے بھی زیادہ چاہنے لگا ہو میں اس عورت پر کیسے بروسہ کر کسی بچے کتنی بڑی ذمہ داری دے دوں کبھی نہیں مسئل نرمین آج کے بعد آپ میرے بیٹے کے آس پاس بھی نظر آئیں تو آپ کی ٹانگے توڑ کر میں آپ کے بھائی کے گھر پنچھا دوں گا گوڑ ارہان جو دو ہفتوں سے رہی ان کی باتوں کو دل پر لگائے بھرا پیٹا تھا آج نرمین کے یونیورسٹی آنے پر تو جیسے اسے موقع مل گیا تھا اپنے بھراس نکالنے کا تب ہی نرمین کی بات کرتے ہی اس پر چرد رہا تھا سکتی اور ہاں میں تمہارا استاد ہوں اس لئے بہتر ہوگا کہ میرے ساتھ تمیز سے پیش آیا کرو ورنہ تمہاری ان بتمیزی کی وجہ سے مجھے تمہارے پیرنٹ سے بات کرنی پڑے گی نرمین تو آنکھیں پھاڑے ارہان کا رویہ ہی دیکھتی رہ گئی تھی آنکھوں کے کٹورے تھی ارہان کی جان لبو پر آگی تھی یہ وہ نرمین تو نہیں تھی جو موت اور جواب دینا جان دی تھی میں تمہیں خود سے نفر کرنے سوچوں میں گمتا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتا لمبے سفر پر نکل گیا تھا نرمین گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گی رستے میں شانزے سے اگلے کئی روز نرمین یونیورسٹی نہیں گی تھی گھر پہ بیمار پڑی تھی شانزے نے کئی بار نرمین سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نرمین تو جیسے کسی کو جواب دینا زوری نہیں سمتی تھی ادھر ارحان نے رحیم سے بلکل تعلقہ رکھا تھا رحیم نے کئی بار چاہا کہ وہ ارحان سے ملے لیکن وہ کئی بہانے بنا ملنے سے نکار کر دیتا تھا کیسے ہیں شانزے بھابی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں ارحام کیسا ہے اور کہاں ہے نظر نہیں آرہا جی بس وہ جس دن سے سبتار سے آیا تب سے بخار میں مبتلا ہے شاید وہاں سے جراسیم لگ گئے ہیں اور آپ کو بھی جراسیم لگے ہیں کیا کس کو بیوکو بنا رہے ہیں بھائی شانزے نے آنکھوں میں آسو برے اپنے سامنے بیٹے شخص کو دیکھا جس نے شانزے کا تب خیار رکھا تھا جب اس کا اپنا شہر آرحان کی آنکھیں جلنے لگی تھی غلط کیا بھابی آپ نے اس کو سزا دینے کا حق صرف میرا ہے میں اسے سزا دوں گا میرے بیٹے پر ظلم کرنے کی سزا میری زندگی میں زبردستی گھس کر مجھ سے بے وفائی کرنے کی سزا شانزے جانتی تھی کہ آرحان اپنی بات اور اپنے راتوں کا کتنا پکا دینا ہوگا بھابی کوئی حل نہیں ہے کیا اسے معاف نہیں کر سکتے کیا آپ بلکل نہیں کروں گا معاف نرمین نے اچھا نہیں کیا اگر وہ مجھ سے پیار کرتی تھی تو سب کے سامنے کھڑی کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اسے اس بات کا جگین نہیں تھا کہ آپ اسے سے پیار کرتے ہیں یا نہیں شانزے نے پھر سے نرمین کے لئے نرم ڈالنے کی کوشش کی تھی اسے اپنے پیار پر اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا بھابی کہ میں اسے پیار نہ بھی کرتا ہوتا تو پھر بھی میں اس کے پیار کو دیکھتے ہوئی دیوانہ ہو جاتا شانزے کچھ آخری امید بھی کچھ ہوا تھا لیکن وہ خموش رہا ہاں بھلا بڑھ کا ایک ننہ سا موتی ارحان کی آنکھوں سے بہر نکلاتا چلتی ہوں اپنا خیار رکھے گا سوچا تھا اس کو لیے غلط فہمی جو بھی ہے آپ کے دل میں ہے جو سب ختم ہو جائے گی لیکن میں غلط ہی آپ کے دل میں اس کے لیے غلط فہمی نہیں بلکہ نفرت ہی نفرت ہے شانزے کہہ کر مرنے لگی تھی کہ ارحان کی بات پر ایک دم بد بنی سے دکھنے لگی ایک بات یاد رکھئے گا بھابی شانزے نرمین پر میرے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے اس اتنا لوگوں سے اسے چھپا کر رکھیں گی اتنا اس کے حق میں بہتر ہوگا ورنہ اس سے شادی کے بعد اس کو ہر بات کا حساب قداب دینا ہوگا شانزے کے دل میں ایک خوشی کی خلل پیدا کرتا ارحان جلی سے اٹھا اور غصے سے دروازے کی طرح بڑا نرمین جو دروازے سر ٹکائے کھڑی تھی ارحان کے دروازے کھولے سے سیدھا اس کے سینے سے آ لگی ارحان تو پہلے نرمین کو وہاں دیکھا حیران ہوا پھر حیرانگی نے غصے کی نرمین جو کھا جانے ورہی انداز میں گھور رہا تھا دماغ خراب ہے تمہارا کیوں نکلی ہو گھر سے کہا ہے تمہارا وہ سوک اور بھائی تمہارا محافظ اب اسے کوئی فکر نہیں ہے تمہاری جان کی اور نرمین کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ارحان نرمین کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا اور تمہاری نام و نحاد عزت کی فکر نہیں ہے کیا اب تمہارے بھائی کو نرمین کو لگا کہ وہ پاگل ہو جائے گی ارحان کی تلق باتیں سے زمین میں دھسا رہی تھی ارحان میری ایک منر بات سن لیں بھرائی آنکھوں سے وہ قتل ہی قتل ہی تو کر رہی تھی ارحان کے دل کا میں کچھ نہیں جانتا چلی جاؤ ابھی کہ ابھی یہاں سے ورنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نہیں جاؤں گی میں اپنے بیٹے سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی نرمین ارحان کے ظلم پر چھیک تو پڑی تھی مجھے اپنے بیٹے سے ملنے دے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر ارحان تو جیسے ہوش میں آیا تھا نرمین کے حلیے پر اور تو اس نے اب کیا تھا جس کی حالت پھانسی پر چڑھنے والی ہو اور اس کی آخری خواہش ہو کہ اس سے زندہ چھوڑ دیا جائے ارحان نے نرمین کی طرف دیکھا تو وہ ٹوٹی بکری حالت میں ارحان کے آگے ہاں جوڑے گھٹنوں کے بل بیٹی ہوئی تھی ارحان نے ایک نظر نرمین کو دیکھنے کے بعد اپنا چڑھا مور لیا وہ نرمین کی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا یہ وہ بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دو نرمین کو جیسے جرم کرنے کے بعد بھی جنت کی نووی سنا دی گئی تھی نرمین بھا کر ارحم کے پاس جو کمرے میں تنہا بیٹھا کھٹکی کو دیکھ رہا تھا اگرم دروازہ کھلنے پر جیسے ہی نرمین پر پڑی تو وہ بے یقینی سے نرمین کی طرف دیکھ نے لگا ماما آپ یہاں کیسے آئی آپ تو مجھ سے نراز دی نا آپ کو میری یاد نہیں آئی تھی کیا نرمین کو لگا جیسے اس کا دل کس نے پیارو تلے رون دیا ہے اتنی تڑپ تھی اس مسئول بجے کی پکار میں نرمین کسی کو بتا کر نہیں آئی نا ماما بری بات ہوتی ہے آپ کو اپنی ماما بابا کو بتا کر آنا چاہیے تھا نیکس ٹائم بتا کر آنگی میری جان اب ماما جائیں نہیں ماما میرا دل نہیں کر رہا آپ جائیں یہاں سے میں پھر آنگی میری جان نرمین کا نگاہوں سے ارحان کی طرف دیکھا تو ارحان سر مارتا جیسے آیا تھا ویسے واپس چلا گیا کہاں سے آ رہی ہو نرمین شانزے جو دروازے پر کھڑی تھی نرمین سے باز پرس کرنے لگی نرمین ایک نظر شانزے کے چیرے پر ڈالی اور پھر خموشی سے میں بھائی کے آگے کچھ بول نہ سکی اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بزیل ہوں میں اپنے بھائی کے سامنے ان کا مان ان کی عزت کی خاتر خموش رہ گی جب صحیح وقت آگے گا آپ لوگ میری فکر نہ کرے کچھ نہیں ہوتا مجھے نرمین نرمین دروازہ کھولو نرمین سے اٹھی دروازہ کھولا تو سامنے شان سے آنسو بھاتی کھڑی تھی کیا ہوا بھائی سب ٹھیک ہے نرمین کچھ ٹھیک نہیں ہمیں ابھی آفیس کے لیے نکل نکل ہوں لیکن ہوا کیا ہے بھائی بتائیں تو تمہارا بیٹا خطرے میں ہے نرمین جلدی چلو نرمین کو لگا تھا کہ وہ دوسرا سانس نہیں لے پائی گی اس کو اپنی سماعت پر یقین ہوا تا خوا اس نے صحیح سنا لیا غلط نرمین جلی سے اندر گئی ابھی اور جاتے ہی کپڑے بدلے یونیفورم میں ملبوس نرمین کوئی اور ہی لگ رہی تھی ایک بار تو شانزہ نرمین کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ گھبرا گئتی نرمین تسلی رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین جس تیزی سے گاڑی چلا رہی تھی شانزے کو ڈر تھا کہ کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھے ماما بابا کہا بابی فکر نہیں کرو تمہارے بھائی نے ان کو کسی محفوظ جگہ پر پنچا دیا یہ سب کیسے ہوا بابی ارحان کہاں پر تھے میں کچھ نہیں جانتی نرمین تمہارے بھائی کی کول آئی تھی اور ہمیں جلدی سے اسلام سر شانزے اور نرمین نے یک زبان ہو کر سب کو اسلام کیا تھا آواز اتنی بلند تھے کہ کوئی عام انسان اتنی روبدار آواز پر گھبرا جاتا نرمین یس سر کسی بھی حال میں مجھے ارحم ارحان زندہ چاہیے اس سے ہلکی سی بھی خراش آئی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا اس بات کا خیار رکھ نرمین کی برند آواز نے جیسے ارحان کے اندر سکون کی لیہ دڑا دی تھی اب اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ ارحان جائے گا شانزے اور راہیم تم دونوں جتنی جلدی بھی تمہاری وجہ سے تکلیم میں آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا راہیم نے مظلوم سے شرکل بنا میجے دانش کی طرف دیکھا تھا وہ جانتا تھا کہ میجے دانش کا اشارہ کس طرف تھا نرمین اور ارحان اپنے محسوس علیہ میں آ چکے تھے کالے رنگے کپڑے پہنے راہیم کی طرف کیا تھا کیپٹن اگر میں تمہاری بہن کا رشتہ کرنا چاہوں تو تمہیں کوئی اتراز ہوگا سب نے میجے دانش کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا یہ کون سا وقت تھا ایسی باتوں کا لیکن میجے دانش نے آگے بولا مطلب اپنی زنگی اپنے ہاتھوں ختم کرنے کا حساب تھا راہیم میجے دانش کے بہت قریب تھا لیکن یہ وقت تھا جہاں راہیم بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا راہیم خان تمہیں کوئی مسئلہ ہے اگر میں رشتہ تیع کر دوں تمہاری بہن کا تو نہیں سر آپ جہاں جائیں کر دیں رشتہ لیکن یہ وقت نام کی پکار پر اپنی آنکھیں موت گیا تھا لیکن اپنے موز سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا مولوی نے چھٹ پڑ گواہوں میں نرمین اور ارحان کا نکاح پڑھوا دیا تھا سب قدرت کی اس کرم نمازی پر ارحان نرمین کو لگا تھا جیسے جنت کی بشارت ملگی ہو نکاح ہوتے ہی سب نے نرمین کو مبارک بات دی لیکن ارحان کے پاس کوئی نہ آیا تھا سب اس کی حال سے واقع تھے اب وقت تھا ایک لمبے سفر کا جہاں نرمین اور ارحان نے اپنے مشن پر نکلنا تھا سب کو خدا حافظ کہتے دونوں اپنے سفر پر نکلی راہیم نے نرمین کو گلے لگایا تھا بھائی کو ہو سکے تو معاف کر دینا اتنا برا نہیں ہے تمہارا بھائی جتنا تم نے تمہارے اس نکم شہر نے تمہاری اس بھابی نے سمجھ لیا ہے یار یا کیا کچھ نہ تھا راہیم نرمین محسوس کری تھی کہ ارحان اپنی آنکھیں باربا صاف کر رہا ہے نرمین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے آج ارحان سے اپنے دل کے بہت کری محسوس ہو رہا تھا نرمین نے نرمی سے ارحان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ارحان کے کہہ رہی ہو نہ میرے بچے کو میں کچھ نہیں ہونے دوں گی ارحان اتنا بہادر ہو کر بھی اپنے بچے کے آگے ہار گیا تھا رات کے نہ جانے کون سے پہر نرمین اور سے کیسے سر ساتھ بارش کا موسم بھی ہو رہا تھا شیخ سیدی کی پیچھے جاتے بارش اپنے زور پر تھی چونکہ شیخ سادھی پیدل جا رہا تھا اس لئے نرمین بھی اس کے پیچھے پیدل گئی تھی پر ہان پارٹی میں ہی مجود تھا لیکن دل میں نرمین کے لئے فکر تھی لیکن ابھی یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی وہ پورے زور سے بھانے لگی ہی اس ٹوٹ چکی تھی اور پارٹی نرمین سے کافی دور تھی نرمین کے پاہو میں چھالے بن گئے تھے پارش کی وجہ سے پوری ساڑھی بھگ چکی تھی جیسے نرمین ارحان کے پاس پہنچی تو ارحان نرمین کو ایسے حالت میں آپ کی نظروں کا مرکز بنتے دیکھ دیکھ آگ بگولا ہو گیا تھا نرمین جو گھرے گھرے سانس لے رہی تھی ارحان کے بازو پکڑ گھسیر گھسیر نے سے ایک دم بل کھلا گئی تھی ارحان نرمین کو جلی سے گاڑی میں ڈالے اسے اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا تھا یہ کیا حرکت یہ بتا سکتی ہو مجھے بہت شوک ہے اگر مردوں کی نظروں میں آنے کا تو نکل جاؤ میری زندگی سے نہیں چاہیے ایسی بیوی مجھے ارحان جو نرمین کی حالت جانے بغیر اتنا کچھ بور آتا نرمین کی بھی اب بس ہو گی تھی سمجھ کیا رکھا ہے آپ نے جب دل کرے گا میری زندگی میں دھکے سے شامل ہو جائیں جب دل کرے گا تو چھپ چھپ نکل جائیں گی میسٹر ارحان یہ میری زندگی ہے آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں ہے جیسے مرضی اپنی انگلی پر نچال ارحان ہاتھ باندے سنجیدگی سے نرمین کو لال پیلا ہوتا دیکھ رہا تھا اب نرمین کچھ اور بولتی اسے کندوز سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا تھا اتنا قریب کے دونوں کے درمیان ہوا با مشکل گزر رہی تھی یہ میں زبردستی اپنا گھر نہیں بنا سکی تھی ارحان نرمین کو اکیلے ٹی وی لانچ میں چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا تھا پیچھے نرمین خود کو خالی ہاتھ پاک کر رو دی تھی نرمین کا حال ایسا تھا جیسے پیاسا کوئیں کے پاس آئے اور بغیر پانی پی واپس جلا جائے دو سال بعد نہیں شانزے یہ تم نے اچھا نہیں کیا آنکھے کھولو شانزے بھابی پلیس آنکھے کھولیں پلیس بھابی ارحان پاس بیٹھا اور کتا رو رہا تھا اور رہیم کو لگا شانزے کو کچھ ہوا تو وہ دوسرا سانس نہیں لے پائے گا گلی دل میں لگی تھی ڈاکٹر ہارڈ ٹرانس پلانٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے ڈاکٹر جس نے شانزے کی موت کی خبر سب کو سران دی تھی نرس کی بات پر جیسے پھر سے ڈاکٹر میں ہمت پیدا ہوگی تھی جو جو ان جوان ہم اپنی پوری کوشش کریں گے لیکن لیکن گیا ڈاکٹر کچھ بھی کریں میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہم پوری کوشش کریں گے باقی اللہ پر جکین رکھو وہ سب کے حال سے واقف ہے 12 گھٹوں کے اپریشن کے بعد کب کمیس اٹھیں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا سال دو سال دس سال یا اٹھیں گی بھی نہیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ پر برس رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا بھائی بھائی کیا سوچ رہے ہیں آپ جو اپنی ہی سوچوں میں گمتا اکدم کسی کی آواز پر چونکہ نرمین جو اسے نہ جانے کب سے آواز دے رہی تھی لیکن رہی کچھ سن بھی نہیں رہا تھا بھائی کی اوپر شان ہوتے ہیں بھابی ٹھیک ہو جائیں گی دو سال سے انتظار میں ہوں نہ جانے کب ٹھیک ہوگا سب کب وہ اٹھ کر مجھے لڑے گی کب وہ کہے گی کہ سب خان آپ کی وجہ سے ہوا یقین کرو میں اس کا ہر الزام لینے کیلئے تیار ہوں بس وہ ایک بار اٹھ جائے نرمین جانتی تھی دو سال سے اس کب سے گزر رہا تا کتنی تکلیح میں ہے اس کی جان سے پیاری بھابی آج اس حالت سے اپنے بھائی کو اسی حالت میں وہ دیکھ رہی تھی ارحان نہیں آیا کیا ارحان کے نرمین رہیم سے آنکھیں چڑھنے لگی تھی جس پر رہیم کے چہرے پر تنظیم اس کراہر نے اپنے قدم جمع لی تھے جانتا ہوں وہ بھی خفا ہے نا مجھ سے سب خفا ہیں میں بہت برا ہوں میں سب کا دل دکھایا ہے خود گرز بن گیا تھا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے وہ تو ارحان کوئی ضروری کام تھا اس لیے نہیں آئے وہ اور ارحان اسے کیوں نہیں ساتھ لائی آپ جانتے ہیں اس سکول کا کام بہت ہوتا ہے اس لیے کام کا بہت ہے اور وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں بس کردو نیمی جانتا ہوں آرحان نے نہیں بیجا ہوگا نرمین اب چہرہ نیچے کی آنسو بھانے لگی تھی بھائی آپ نے بھی تو اس معصوم کو زبردستی انسلٹ کر کے بھیجا تھا نا سبتہ سے وہ باپ ہے اور اس نے دل پر لے لی ہے بات سب باتیں مانتے ہیں وہ لیکن جب بات ارحان کو دیکھر لانے کا کہوں تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں میں سب مانگ لوں گا سب ٹھیک کر دوں گا بس ایک بار صرف ایک بار شانزے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ بھائی اللہ بہت کھایا ہے میں نے تمہارا اور میں جانتا ہوں تم نے دل کیوں ہارا ہے نہیں کر رہا یا سر دانش کی بیٹی سے شادی وہ تو بس تمہیں چڑھانے کیلئی بولا تھا رہیم آپ آفس سے کسی کام سے نکر آ تھا اس نے شانزے کی نراز کی ختم کرنے کیلئی میجر دانش جس پر یہ پلان بھی میجر دانش کا ہی تھا رہیم نے شانزے کو آتے دیکھا ہی تھا کہ اس نے میجر دانش کو اشارہ کی اور میجر دانش نے اپنا کام شروع کر چکے تھے کیا رہیم خان یہ میں کیا سن رہا ہوں تم چھوڑے بچے ہو کیا جو اس طرح کی بچکانہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہو ایسے حفاظت کرو اس ملک کی جواب دو سر میں چپ ایک دم ایسے زبان چلاوگی اب میرے آگے کیا رائیم تو مو کھولے اپنے سامنے کھڑی دھوری رشتہ رکھنے والے آدمی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے استاد بھی میرا گم ایک جیسا ہم دونوں کی ایک کہانی آجا لگ جا گلے دل جانی ہا آجا میرے شیئر لگ جا گلے رہیم نے میجر دانش کو اپنے گلے سے لگایا پاہر کھڑا وجود کب سے رہیم کی جادوی آواز میں کھویا ہوا تھا جیسے ہوش میں آیا تھا آنکھوں میں نمی لیا اپنا رستہ بدل تھی وہ بھی بھول گئی تھی جی شخص کی آواز سے اسے تنی محبت تھی تو اسی شخص کی محبت سے کیوں نہ محبت ہوتی وہ جانتی تھی کہ جسے وہ پیار کیے پیٹی ہے اس کی جوڑی اس پر سر ٹکائے شانزے کے بستر بکونیا رکھے شانزے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اب تو رہیم کے دن رات ایسے ہی گزرے جاتے تھے رہیم کے ماں باپ کا ایک سال پہلی اندکال ہو گئے تیس لیے رہیم شانزے کے ساتھ اپنے ابائی گھر میں ہی رہتا تھا ارحان آج بھائی پھر شکوا کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں آئے بس کر دیں دو سال گزر گئے ہیں لیکن آپ نے اپنے دل سے بھائی کے لئے نراز کی ختم نہیں کی ارحان جو خبار پڑھنے میں مصروف تھا نرمین جسے کوئی فون کول صبح سے تنگ کر نرمین کو کول آنا بن ہوئی تو نرمین نے فون ارحان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کون ہے یہ ارحان نے نرمین سے پوچھا تھا جس پہ نرمین نے برے برے مو برانا شو کر دی جس میں وہ بہت خوبصور لگ رہی تھی بوائی فرنڈ ہے میرا کہہ رہا ہے تمہارے شوہر سے بات کرنا چاہتا ہوں ان کو بتانا ہے کہ تم کتنی پیاری ہو جو تمہارے شوہر کو بلکل بھی نظر نہیں آتا ارحان تو پہلے والی نرمین کو دیکھ حیران رہ گیا تھا دو سال پہلے تو یہ نرمین کہیں کہیں خوشیوں کے فوار پڑی تھی وہ بھول گیا تھا کس وقت وہ کس پشانی میں ہے کاش نرمین یہ وقت یہاں ہی تھم جائے میں تمہارے حسن کے ایک ایک پور کو محسوس کر تمہیں بتاؤ کہ تم کتنی خوبصورت ہو تم اس دنیا کی سب سے حسین عورت ہو کیونکہ تم ارحان کی بیوی ہو اور جس جب مرد کسی عور سے پیار کرتا ہے تو دنیا کی تمام عورت ایک طرف ہو جاتی ہیں اور بسندیدہ عورت دنیا کی تمام عورت پر بھاری ثابت ہوتی اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ارحان خود نرمین سے محبت ہے ارحان نرمین کے چیرے دیکھتے ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھا ہوش تو اسے نرمین کی آواز پر آئی جو نہ جانے کب سے بلا رہی تھی لیکن ارحان کی نظر نرمین کا مسلم چیرے کا تواف کر رہی تھی جب میں مر جاؤں گی ارحان پھر آپ کو میری باتوں کی قدر ہوگی ابھی تو آپ کو نظر نہیں آرہی ارحان اگدم اڑتا نرمین کو اپنے باہوں میں لیے اس کے ہونٹوں پر جھوکیا تھا بے دردی سے اس کے ہونٹوں پر اپنے جذبات کا نشان چھوڑ دیا تھا نرمین تو ارحان کی پناہوں میں مچل گئی تھی اس لمس کے لئے اس نے دو سال انتظار کیا تھا دو سال سے ارحان طریقے سے منانے کی کوشش کر چکی تھی لیکن ارحان تو جیسے پتھر کا بن چکا تھا اسے وہ دن آج بھی یا تھا جب نرمین ارحان کے ساتھ صبح کے وقت نکلی تھی مگر رستے میں ایک جگہ گاڑی رکنے پر نہ جانے کہاں غائب ہوگی تھی اپنے افیج جاتے ہی ارحان ارحان کی آفیس میں بلکل صحیح سلامت تھا ارحان نہیں جانتا تھا کہ ارحان کہاں سے آیا وہاں لیکن اب اس کی زندگی اس کا پیار اس کا جنون اس کی عزت اس کی مدائے جان اس کے پاس نہیں تھی ارحان اس دن کی یاد میں کھوسا گیا تھا نرمین ابھی بھی جن کو وہ چاہتے ہوئے بھی گرنے سے روک نہیں پا رہا تھا فون کی دوسرے طرف رحیم خان کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا اس کی بہن لا پتا تھی اور یہاں سردانش نے ارحان کو بہت بڑی ذمہ داری دے رکھی تھی وہ چاہ کر بھی اپنی بہن کو اسے تمہارے رحمہ قرم پر نہیں چھوڑ دا تم میری بہن کے قابل نہیں تھی ارحان تمہیں بس اپنی اولاد کی فکرتی میری بہن سے نہ تو تمہیں محبت تھی نہ سردانش نے کیا دیکھا اس کی ذمہ داری تم پر ڈال دی خیر تم واپس آ جانا نہ چاہو تو آ سکتے ہو ان کو ڈونڈ سکو اور تم کسی غیر محرم کو میری بیوی کی تلاش میں لگانا چاہتے ہو اس پر اگر غیر نظر بھی میں مر کر بھی برداشت نہ کرو اور تم میری جیتے جیس کو غیر کے ہاتھوں میں تھمانا چاہتے ہو تلاش کرو نرمین کو کدھر گئی نرمین آخر کہاں جا سکتے ہیں یہ سوچوں میں گم تھا کہ پھر سے ارحان کی فون پر کال آنے لگی اور ارحان نے فون دیکھے بغیر نعیم کے خیال میں فون اٹھاتے بولنا شروع کر دیا تھا کہاں نہ نہیں چاہیے تمہاری مدد میں اپنی بیوی کو خود تلاش کر سکتا ہوں وار ایک دن ہوا نہیں بیوی بنی اور تو تلاش بھی کرے گا کیا کہنے ہیں ارحان میہ ویسے یار آپس کی بات ہے چیز بڑی مزت ہے نہ جانے کون تھا فون کی دوسری طرف جس نے ارحان کی سانس کھینچ لی تھی شمشیر ورنہ اچھا نہیں ہوگا ارحان کی اتنا پکے تکے پر شمشیر جو جانا مانا دہشت گر تھا ایک بار اپنی جگہ سے دھیل گیا تھا تمہیں کیا لگتا ہے تم میری ملکیت پر بری نظر رکھو گے اور مجھے پتا نہیں چلے گا چی چی بہت گرد بھلا بس اب تم انتظار کرو اگرے آدھے گھنٹے میں تمہارے پاس ہوں گا تیار رہنا بہت بڑی گلتی کی تم نے میری زب ہار ڈال کر شمشیر تم سے تو اب پرانے بہت حساب باقی ہیں ارحان کیا ہوا آپ چھیک تو ہیں ارحان کے پر پسند دیکھ اس کی لال انگار آنکھیں دیکھ نرمین کے ہاتھ پاؤں بھول گئے تھے دو سال سے ارحان کسی بچینی میں زندگی گزار آتا نرمین نہیں جانتی تھی وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں سویا تھا ہو دیتا تھا ارحان پلیس ایسا نہ کرے مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے چلی جاؤ یہاں سے جس دن تم ثابت کر دوگی تم بس میری ہو اس دن میں تم ایک الگ دنیا ملے جاؤں گا اور ہمارا بچہ بس اب جاؤ یہاں سے پہلے میں اسے سے پاگل کہیں نہیں جا رہا نرمین جس نے فون پر ارحم کی کول آ رہی تھی ارحان کو دیکھتے ہوئے کول اٹھائی فون کان کو لگائے اب بھی نرمین نے ہیلو بھی پورا نہیں بولا تھا کہ مقابل کی باس نرمین کے ہاتھ سے فون زمین بوس ہو گیا تھا ارحان جو اپنے بستر پر نرمین کو ہی خود نظروں سے دیکھ رہا تھا نرمین کے ہاتھ سے فون نیچے گٹے دیکھ کر ایک دم اٹھا اٹھ بیٹھا تھا نرمین پر ہاتھ رکھی آنسو بھاتی بس اتنا کہی جاری تھی کیسا نہیں ہو سکتا ارحان جلدی سے نرمین کے پاس آیا کیا ہوا نمی نرمین آنسو بھاتی ارحان کو دیکھ رہی تھی اور وہ کچھ بولنا جاتی تھی مگر اس کے گلے سے آواز نکالنا مشکل ہو رہا تھا نرمین کچھ بولوگی کس کا فون تھا نرمین کے کچھ نہ بتانے پر جیسے ہی ارحان نے نیچے جھوکر فون ارحان کو لگا اس نے کچھ غلط سن لیا نرمین خبہ سناتی ارحان کے سینے میں مو چھپائے رونے لگی تھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے رحیم کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا بھابی کیسے جا سکتی ہمیں چھوڑ کر ارحان پلیس کا وقت یاد کرتی آئی تھی نرمین کے ماں باپ دو سال پہلے دنیا سے چلے گئے تشان سے بے شک بستر پر تھی پھر بھی نرمین کو اپنے سر پر ماں کا سائے محسوس ہوتا تھا آج نرمین کو صحیح معنی میں لگا تھا کہ جتی مسکین ہو گئی ہے مشکلات کا سفر راستہ صحیح گزرتا ہے اور مشکلات میں صبر کرنا اس سے بھی مشکل ہے جتنا مشکلات کو جیل نہ ارحان ڈیر گھنڈے کی مسافت آگا کہ رہیم کے گھر پہنچے تھے گھر میں ہاتھ رو کہرام اچھا ہوا تھا دو سال کے عرصے کے بعد پیاسہ سکھے موں واپس چلا گیا تھا چار پائی پر بڑے وجود پر سفید کپڑا سب کی جان نکال نکال پہ تھا اور ہم ایک طرف کھڑا رو رہا تھا ارحان اور نرمین آگے بڑے ارحان نے آنسو خوشک نہیں ہو رہے تھے رائیم تو جیسے سکتے میں تھا یہ سب کیسے جلدی حمد ہار گئی تھی اسے کسی کا خیال کیوں نہیں آیا تھا سب اس کے بغیر مر جاتے نرمین نے ارحان کا سہارا نہ لیا ہوتا تو اب تک وہ زمین پر گر گئی ہوتی نرمین تو چار پائی پر پڑے وجود کو حسط بھئی نظروں سے دیکھ رہی تھی دوست جیسی بھابی کو کھو کر وہ کیسے سکون پاتی بھابی اٹھ جائے نا مجھے ایسے مجرم بنا کر مت جائیں کاش آپ اس دن میں سامنے نہ آتی کاش آپ کی جگہ میں چلی جاتی اٹھ جائے بھابی نرمین کی ناسمجی میں کہی باتیں ارحان کا دل چیر گی تھی اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا ورنہ اسے لگا تھا کہ اس کا نہ پکڑتا تو یہ بات تھی کہ اب تک وہ روتا روتا زمین پر گر جاتا جنازہ اٹھا تو ہاتھ طرف چیخوں پکارتی میجر جدانش نے سب بہت اچھے سنبھال تتفہین کے بعد سب جھکے کندوں کے ساتھ واپس آگئے تیرہیم تو بلکل چپو گیا تھا آج کوئی رہیم کو ایسے دیکھ لیتا تو وہ یقینہ کرتا کہ یہ وہی خوبصورت چھے فٹ قد جوان مرد جس کی ایک مسکرہار پر نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھی اور آج وہی مسکرہار سنجدگی میں بدل گئی تھی میجر دانش نے جلدی جلدی سے میٹنگ رکھ لی تھی ارحان نرمین رحیم میجر دانش کے آفیس میں تھے رحیم خان ایک فوجی کو بس اپنوں کو دفنانے تک غم بنانے کی جا ساتا یونیورسٹی کی نئی پور ڈرگس کے نشے میں ڈار رہی ہے فوج تیار کرو کل سے تم لوگوں کو ایک نئی لڑکی جوائن کرے گی نرمین سب سکھا دینا اسے نرمین نے پورے جوش کے ساتھ میجر دانش کو جواب دیا تھا جس پر میجر دانش کے چیرے پر ہلکی سے مسکرہ آگی تھی رحیم ابھی بھی خموشی سے کھڑا تھا سب میجر دانش کے آفیس سے باہر آ گئے تھے دو سال کا انتظار خالی ہاتھ گیا تھا مگر رحیم اور رحیم نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے ملک کے دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے ارحان نے رحیم کا بہت سادھی تھا اسے کسی معاملے میں کیلہ نہیں چھوڑا تھا اور ارحان رحیم کے لئے ہر بار اندیرے میں روشنی کی طرح ثابت ہوا تھا میرا بہت دل گھبرا رہا ہے سوچ رہا ہوں رحیم کو میجر دانش کے پاس تب ہم نے اہد کیا کہ ہم اپنی جان کی پروار نہیں کریں گے اور آج دیکھ لو ہمیں کوئی گرز ہی نہیں اپنی جان سے تھا کرنے کا وقت آ گیا تھا رحیم نرمین ارحم کو پکڑے رحیم اور ارحان کے پاس آئیتی نرمین اس کا بیک تیار کرو یہ کچھ وقت کے لیے میجر دانش کے پاس رہے گا نرمین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا لیکن ارحان یہ وہاں کیسے رہے جاتے ہیں اس کو بھی میں ہی فوجی بناؤں گا ابھی تو آپ کو دادا کے پاس جانا پڑے گا نہ ماما اور بابا کو کچھ کام ہے وہ جلدی آ جائیں گے جلدی آنا آپ لوگ میں اداس ہو جاتا ہوں آپ لوگوں سے نرمین کو اپنی اولاد پر جی بھر کے پیار آئے جلدی سے اپنے سینے میں چھپا گئی تھی میجر دانش کا مسئل آ چک تھا لڑکی بھی آ گئی تھی آپ سب کمیشن پر نکل 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 میرے بیٹے کا دھیان رکھئے گا اب یہ آپ کے ذمہ داری ہیں نرمین نکلتے ہوئے بار مرم مرکر ارہم کو دیکھ رہی تھی جو ارہان کو گلے سے لگا کر مر رہا تھا میرا نام اروش ہے ہمیں پشاور سے ہوں سب نے خوش دلی سے سلام کا جواب دیا تھا فوج کب جو ان کی نرمی سے سوال کیا تھا اروش کو بھی چھوڑی سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی تب جب میرے شوہر کو شہید کر دیا گیا تھا نہ صرف شہید کیا گیا تھا ان کو گلی میں لٹکا کر ان کے عزت آتار کر دی تھی اور اروش زخنی آنکھوں سے سب کی طرف جواب دیا ویسے تو ان دیں گے کیا آپ سب میری بات سے سہمت ہیں جیس سب کی ملند آز نے ارحان کے اندر بھی جنون پیدا کر دیا تھا آپ سب ہی تھوڑی دیر آرام کی گرس سے لیٹ گئے تھے انہیں سور چڑھنے سے پہلے ابراہیم کی اڈے پر ہمراہ کرنا تھا ابراہیم کی ساری انفرمیشن پہلے ہی نرمین نکلوا چکی تھی ارحان کے لیے کل بہت بڑا دن تھا کل اس نے اپنی بیوی کا بدہ لینا تھا اس کی عزت کی لٹیرے سے اس کا بدہ لینا تھا ارحان کے لیے کل کا دن اپنی مشکل وقت میں بھی اس کو اپنے بچے کی فکر تھی نماز ادا کرنے کے فور بعد سب اگلی مشہن پر روانہ ہو گئے تھی نرمین ارحان کی کیفیے سے واقعیت تھی جو اس کی بیوی کے ساتھ ہوا تھا اس کے بدلے میں ابراہیم کو بار بار زندہ کر بھی مارا جاتا تب بھی اس کے لئے سزا کم تھی ارحان کی آنکھ بار بار بھر تھی نرمین نے نرمین سے ارحان کے ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی وہ ہر دکھ وغم میں اس کے ساتھ ارحان نے زب سے آنکھیں بند کر لی تھی یہاں ایک ایک اپنی اپنی کہانی تھی کس نے اپنا پیارا کھویا تھا تب آج وہ آتش فشا پہاڑ بنے ہوئے تھے لمبی مساوط کرنے کے بعد ان سابقہ رات کے وقت حملہ کرنے تھا نرمین جو بہت اچھی شوٹر تھی اس کو ایک محسوس جگہ دے کر بٹھائے گیا تھا ارحان گھر 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 نے آگے سے اٹیک جب کہ آگے سے اٹیک کرنا تھا نرمین اچانک اسی کی آنے پر اٹیک کرنے والی تھی اور روش نے اپنے پاس آس پاس کا دھیان رکھنا تھا ارحان اور رحم اچانک اندر جا چکے تھے کافی دیر جب وہ واپس نہ آئے تو روش کو فکر ہونے لگی تھی روش نے جب رحم کی بات پر عمل نہیں کیا اور اندر چلی گی تھی جلدی ہی اسے اپنے سنگین گلتی کا احساس ہو گیا تھا کیونکہ روش سیٹ ابراہیم کی آدمی کے حال لگی تھی پورے گھر میں سارن چل پڑا تھا جس ابراہیم کو اندازہ ہو کی آواز آ رہی تھی لیکن سامنے کا مجزہ دیکھ رحم کی رگ تن گی تھی اس نے جلدی سے آگے ہو کر عروش کو بچایا سب سے لڑتے ہوئے رحم کو کافی گیری چوٹے آئی تھی عروش بھی سب سے لڑی تھی مگر وہ رحم کے مقابلے میں کچھ کمزور تھی تب رحم کو بار بار عروش کی مدد کرنی پڑ رہی تھی لیکن ہر بار جب بھی عروش پر کوئی حملہ کرتا رحم عروش کو کھا جانے نظروں سے گھوٹا جسے وہ بیچاری اپنی جگہ پر سہم جاتی سب اس سے مقابلہ کرتے اب بس سیٹ عبراہیم بچا تھا جس نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر نکام رہا عبراہیم ہاتھ پہنچ رہا تھا جب عرحان نے ارحان سے اپنے ہاتھوں میں قید کیا اور پھر عرحان کو بولا لے لو ارحان اپنا بدلا جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اگر آیا اور عبراہیم پر پسطول تانک کھڑا ہوگی اگر پیچھے سے نرمین کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی اور ارحان کا ہاتھ اپنی جگہ تھنگ گیا تا ارحان نے جیسے پیچھے موڑ کر دیکھا عبراہیم کا بیٹا نرمین کو پکڑے کھڑا تھا اب کیا کروگی ارحان اب کیسے بچاؤ گے اپنی بیوی کو کیا ہوا ڈرگ کیا ایک بار پھر سے تیری عزت بس ابراہیم ابھی کچھ اور بولتا ارحان دھاڑا تھا اتنا انچہ کہ ابراہیم کا بیٹا بھی ایک دفعہ اپنی جگہ دھیل کر رہ گیا تھا بس بہت ہوا اب اور کوئی بات نہیں سنوں گا ابراہیم کا بیٹا جنیر نے جس نے نرمین کو پکڑا ہوا تھا ارحان نے اس سے پہلے نرمین کو بچانے کیلئے آگے بھڑتا فضا میں گولی کی آواز گنجی تھی اور وقت اپنی جگہ تھم گیا تھا سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے ارحان کی آنکھوں سے ایک ایک بھولا بھٹ کا آنسو ٹوٹ کا زمین بوس ہوا تھا رہیم اپنی جگہ جم گیا تھا روش نے ایک دم چیخ ماری تھی اور جنیر کے ہاتھوں سے نرمین کا وجود زمین پر گر گیا تھا نرمین کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی دماغ سے خون بہر رہا ارحان تو گھڑنوں کے بھول زمین پر گر گیا تھا ابراہیم کا بیٹا یہ سب دیکھتا بھاگا ہی تھا کہ رہیم نے ہوش میں آتے ہی ابراہیم کے بھی اسی جگہ گولی ماری وہ بھی اسی وقت دم توڑ گیا رہیم جلدی سے ابراہیم کے بیٹے کے پیچھے بھاگا لیکن جلدی وہاں سے بھاگ چکا تھا رہیم جلدی سے واپس آیا اور نرمین کی سانسے چیک کرنے لگا جو بند ہو چکی تھی رہیم گھبرا کر ایک دم پیچھے ہوا ارحان ابھی بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا رہیم کی آواز پر مردہ نظروں سے رہیم کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بیہ رہی تھی she is no more الفاظ ہیں جو ارحان کے کانوں میں ڈالی گئی تھی ارحان کو لگا یہ کوئی ڈرونہ خواب ہے ابھی آنکھیں کھلی گی وہ سب ٹھیک ہو جائے گا نرمین تم ایسا نہیں کر سکتی نرمین ارحان کا تو سوچو وہ تمہارے بغیر کیسے رہے گا نرمین میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا جنید میں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا سب کو مار دوں گا سب کو مار ڈالوں گا ارحان اپنی جگہ سوٹھا اور ابراہیم کے مردہ وجود کو گولیوں سے بون ڈالا تھا میں تمہیں جان سے مار دوں گا تمہاری سزا بہت کم ہے تمہیں جلدی نہیں مر سکتے تم نے میری بیوی کی عزت کو میری نظروں کے سامنے تاتار کیا تھا تب میں کمزور تھا لیکن تم نے مجھ سے پھر سے میرے جینی کی وجہ چھین لی کیا کچھ برداشت نہیں کرنا پڑا تھا مجھے کیسے دنیا کو ارحان نے نرمین کا مرتا وجود اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اس کو لی اپنے گھر سے ایک قدم باہر نکلے ہی تھے کہ ایک بم دھماکے سے ابراہیم کا وجود اڑ گیا تھا جس میں ارحان رحیم اور عروش کی چیخے تھی ارحان کا وجود انچائے سے نیچے گیرہ تھا ارحان کا چیرہ خون سے بھر گیا تھا رحیم اور روش تو موقع پر دم توڑ گئے تھے لیکن ارحان کی سانس چل رہی تھی جس کی نظروں کے سامنے نرمین کا وجود پڑا ہوا تھا ارحان نے اٹھ کر نرمین کی طرف جانے کی کوشش کی تھی اور پھر کہہ رہی تھے اور پھر ایک بھولا بھٹکا آنسو ارحان کی آنکھوں سے گیرا تھا ہر طرف ایمبولس کے سائرن کی آواز تھی لیکن وہاں پڑے چاروں وجود بے حصو حرکت اپنی جا پناہ میں جانے کو تیار دے اور ہم آج جو بیٹا ناشتہ کرتے ہیں شیشے کے سامنے کھڑا صفیہ شیڑ کے بٹا بند کر کے اوپر دو بٹن کھلے چھوڑے چھوڑنے کے بعد بلیک پینڈ میں ہاتھ دیتے ایک آخری نگاہ خود پر ڈالتے وہ دھیمے سے مسکرائی تھا اتنا ہینڈسوم نوجوان شاید ہی کسی نے دیکھا ہو جو خود سے ہمیشہ لاپرواہ رہتا تھا جب تک خود کو نہیں جگاؤ تب تک کیسے دوسروں کو فریش کر سکو گے گوڈ مورننگ میجر دانی شیئر شرم کر لیا کرو کتنی بار کہنا پڑے گا بابا کہا کرو مجھے یار وہ کیا ہے نا اتنی ہینڈسوم اور ڈیشنگ ہیرو کو بابا کہتے مجھے ہوں لوگ پٹے شرم نہیں آتے اپنے دادا کی عمر کے مرگ سے مزا کرتے ہوئے اور دوسری طرف ہمیشہ کی طرح آرہم نے میجر دانش کا جوتہ کیا کیا اور اسے جوتے کو پکڑے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا اللہ حافظ بابا رات میں ملیں گے آپ کے دوسرے جوتے کے ساتھ تب تک آپ اپنی گلتی کی سزا بکتے جو میری طرف جوتہ پھینکنے کی تھی ارہان نہ جانے کیا اولاد پیدا کر دی ہے اوپر سے اس کی پروش کرنے والی اس سے بھی اوپر والا اس سے بھی اور اس کی پروش کرنے والی بھی نرمین کی فوٹوکاپی ہے مجال ہے جو ایک جواب ٹھیک سے دے دے میجر دانش سر مارتے ایک جوتے کے ساتھ پورے گھر میں پھر رہے تھے آپ تو اپنی حالت پر میجر دانش کو غصہ اور حسی دونوں آ رہے تھے میجر ارہم یہ ہی آپ کی ریپورٹ مجھے اب تک کی تمام ریٹ سے چاہیے خاص طور پر سیٹ اپراہیم کا اڈا کون چلا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے سر رات تک آپ کو مل جائے گی ارہم نے سر ہلایا اور گیری سوچ میں بیٹھ گیا ماضی کیا کب ٹھیک ہے سب کی ڈیٹ بوڈیس یہ الگ ہی روپ رکھتا تھا خوش ہسمک اور نرمین کی طرح چل چل مگر دوسری طرف ارہم کو پیچانا بہت مشکل تھا کیونکہ دوسری طرف اس کے دل میں اپنے دشمنوں کے لئے کوئی رحم نہیں تھا جو گری سوچ میں تھے ارہم کے سلام کرنے پر چون گے تھے ارہم کے چیرے کو بگوڑ دیکھتے وہ ارہم سے بات کرنے کا رادہ رکھتے تھے کچھ بھی ہو جاتا آج وہ بات کر ہی رہتے میں ذرا فریش ہو جاؤ پھر آپ کے ساتھ مل کر ڈینر کروں گا میں نے آج ڈینر نہیں بنایا ارہم سوڈیو پہ جاتا جاتا واپس مڑا تھا اور لڑا کا عورتوں کی طرح اپنے کمر پر ہاتھ رکھے ایک آنکھ چائے میجر دارنش کو دیکھنے لگا جو نراز کی ظاہر کرتے مو موڑ گئے تھے ارہم کو ان پر ٹوٹ کا پیار آیا تھا چا چلے تیار ہو جائیں پھر چلتے ہیں دونوں باہر کھانا کھانے ارہم کیا کر واپس مڑ گیا تھا ارہم جانتا تھا کہ میجر دارنش کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کیا وہ بھی جانتا تھا پچھلے کئی سالوں سے بس وہ ایک ہی بات کر رہے تھے جو وہ کبھی نہیں ماننا چاہتا تھا ارہم کب 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 ارادہ شادی کا پھر دون لی ہے لڑکی یا نہیں ارہم کا کھانا کھاتے ہاتھ اپنی جگہ تھمگیا تھا یہ اسلام آباد کا بہت بڑا ہوتل تھا جہاں دونوں آج کافی دنوں بار دنر کرنے آئے تھے میجر دانش کی بات پر ارہم ہمیشہ ہوں ہاں میں ہی مجھے بھی ہر وقت اپنوں کو کھو دینے کا ڈر دل میں آئیم سوری میں نے دیکھا نہیں آئیم سوری ارہم اب میجر دانش سے بات کر رہا تھا ایما ایما جو بیگ میں کچھ تراش کر رہی تھی اکدم ارہم کی ٹیبل سے ٹکرائی ارہم تو ایما کی طرف ہی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا لمبے گھنے بالوں والی چھوٹی سی لڑکی ایسے انسان کو بھی اپنی طرف مائل کر گئی تھی جو لڑکیوں سے کوسو دور بھاگتا تھا ایما جو ارہم کی گھوڑنے پر شمیندہ ہو رہی تھی میجر دانش کے کہنے پر ارہم ایک دم چھوکا تھا ایسا تو نہیں تھا پھر کیا ہو گیا تھا اسے خود پر غصانے لگا تھا ساتھ اس لڑکی پر بھی جو نہ جانے کہاں سے آٹپ کی تھی ہیلو کور مجھے نہیں جانتے کیا تمہارے باپ تمہاری ماں تمہارے مامو کی جان لینے والے کو بھی نہیں جانتے کیا حرم کا سانس اگر اس کے سنے میں اٹکا تھا مگر اس نے چہرے پر کچھ واضح نہیں ہونے دیا تھا لیکن وہ ابھی نرمین کا بیٹا تھا ایسے کیسے بات کو جانے دیتا جانتا ہوں اس کو جس نے میرے ماں باپ اور میرے مامو کی جان لی جل تک بھی پہنچ جاؤں گا جنید مقابل کچھ پل کے لیے آنکھیں کھولے مو پر کفر لگا چکا تھا ارم کی چہرے پر فاتح موسکر ہارتی میجر دانش بہت گھوڑ سے ارم کا چہرہ پڑھ رہیتے دوسرے نمبر سے جنید اسلام آباد میں ہے اور کل رات کی فلیٹ سے وہ کینیڈا جائے گا وہ کینیڈا جائے گا ہی نہیں ارم جس نے اپنے فون پر آنے والی ہر کو ٹریس کروایا تھا تب جنید کا پتہ لگتے ہی میجر جاندانش کو گھر چھوڑے اپنے مشرم پر نکل گیا تھا میجر دانش نے ٹکائے کھڑا رہا کیا نیوز ہے سر یہاں سے کچھ دور دیڑے پر اس وقت جنید مجود ہے بچ کے نہ جا پائے اور موت ایسی ہونی چاہی گی اس جیسے تمام جانور اس کی موت سے پناہ مانگے میں چلتا ہوں میرے باپ جیسے دوست میرے اندزار کر رہے ہیں ارہم نے ابھی قدم بڑھایا تھا جب گولیوں کی آوازیں دور دور تک پھیننے لگی تھی ساتھی نارا تکبیر کی آواز فضاء میں بلند ہوئی تھی وعدہ پورا ہوا بابا جان ارہم کی آنکھ سے ایک بھولا بڑھ کا آنسو ان کی گود میں جذب ہو گیا تھا ارہان کا چہرہ اقدم ارہم کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا جنید کو عبرتناک انجام تک پہنچا کر ارہم میجے دانش کے پاس پہنچا تھا میجے دانش اس کے اندازہ میں صبح ہونے تک سوئے نہیں تھے ارہم جاتا تھا کہ ان کو اتنی ایسانی سے نین نہیں آسکتی تھی جب تک ارہم واپس نہ آ جاتا ہیلو ہینڈسم کیا ہوا سوئے کیوں نہیں ابھی تک ارہم کے پاس گھر کی چابی ہر وقت رہتی تھی ارہم دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے ہی میجے دانش اپنا سر چکائے بیٹھے تھے لیکن ارہم کی آز پر جیسے چمکتی آنکھوں سے انہوں نے جر سے چہرہ اٹھایا اور بھاگنے والے انداز میں ارہم کو اپنے گلے سے لگا لیا ارہم بھی میجے دانش کے گلے سے لگتا آنکھوں میں آسولی مسکرات اپنے ماں باپ کے بعد اگر وہ کسی سے اٹیش تھا تو میجے دانش بچوں کی طرح اپنی کھوئی ہوئی چیز مل جانے پر ارہم کا چیرہ چوم رہے تھے جب ارہم کے دماغ میں نرمین کا دماغ جاگ تھا اور اس نے میجے دانش کے کان میں ہو کر کہا بس کر دے ایک جوان کوارے لڑکے کی اندر فیلنگز کی جانتے تھے کہ ارہم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا تب ہی ارہم کے کھانے کا اندزار کرنے لگے تھے اگلی روز ارہم میجے دانش کے ساتھ ایک مال پر گیا تھا ہم پہلے آپ کی شوپنگ کے لئے ٹی شرٹ دیکھ لیتی اور پھر ہم کہیں اور جائیں گے میجے دانش نے ہاں میں بات پر چون کر ارہم کی طرف دیکھا جو مو کھولے میجے دانش کو ہی دیکھ رہا تھا کھوتے کے پتر اس عمر میں لڑکیاں پساؤں گا کیا میجے دانش کی غصے ہونے پر اب بلکل سیریس ہوا تھا اب ارہم ایک دکان میں جاتا ایک دم کسی ترہ بری طرح تصادم ہوا تھا ارہم کو فرق تک نہیں پڑا تھا مگر سامنے والے سر اچھے سے گھوم گیا تھا ارہم کو لگا جیسے وہ کسی بڑے سے پہاڑ کے ساتھ اگر گئی ہو ارہم نے بھرپور نظر اسے لڑکی کو دیکھا تھا ارہم پھر سوری دیکھا اور بولا کہ بہتر ہوتا اگر مجھ سے ڈریکٹ مل لیتی اور ہینڈسم یہ اچھا انداز ہے کسی سے ملوانے کا کم سے کا میرے پیشے کا ہی لحاظ کر لیتے یا تو مجھے سکر ارڈجنٹ نہ بناتے یا پھر کسی لڑکی کو میرے قریب ایسے چھپ چھپ کر نہ لاتے جب سے تمہیں سکر ارڈجنٹ بنایا ہے تب سے تب سے ہی پشتا رہا ہوں تمہارا باپ بھی اتنا تیز نہیں تھا جتنا تم تیز ہو میجر دانش کا اپنے چوری پکڑ جانے پر بہت برا حال ہو رہا تھا مگر وہ بہت مشکل سے اپنے کہنے کا گلہ گھونڈ کا بیٹھا ہوا تھا اگلے ہفتے نکاح ہے ہم دونوں کا چاہو تو اب میرے ساتھ چل کر اپنے کپڑوں کی شوپنگ کر سکتی ہو جس نے چیرہ جک آیا ہوا تھا دانش کے اشارے کرنے پر ان دونوں کے ساتھ چل پڑی وہ ارم یہ میرے ایک عزیز کی بیٹی ہے میں نے آپ سے صفائی مانگی ہے کیا ہنسوم آپ جس سے بھی کہتے ہیں میں کر لیتا شادی اب یہ تو پھر کر لیتا شادی اب یہ ہے تو پھر یہی سہی آئیما کے دل کو کچھ ہوا تھا مطلب کہ وہ بس اپنے باو کے کہنے شادی کہہ رہا تھا اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں تھی لیکن وہ جلی اتنی سی بات بھی سب نہیں پائی تھی کہ دوبارہ ٹکرانے سے کوئی کوئی محبت ہوتی ہے رات کے وقت آئیما کو اپنے فون پر ایک اجنبی نمبر سے میسیج جس پر لکھا ہوا تھا میں ارحم ہوں فون میں سیف کر لیں آئیما نے بھی حمد کرتے ارحم کو فون کیا فون کول اٹھاتے ارحم نے مقابل کی رونے کی آواز سنے ایک بار ارحم بھی پرشان ہو گیا تھا ارحم نے آئیما سے پوچھا کہ سب خیریت ہے آپ محبت نہیں کرتے لیکن آپ محبت شادی ارحم تو گھرنے لگا تھا جیسے سامنے آئیما بیٹی ہو اور اس کو ہی گھو رہا تھا کچھ دن رہ گئے ہیں سبر کر لو جلدی تمہیں بتا دوں گا کیوں کر رہا ہوں شادی اور محبت کی بات تو وہ تمہارا کام ہے میرا کام بس تمہاری محبت کے جواب مزید محبت دینا ہے اور پھر وہ وقت بھی آگے جب ہینڈسوم آپ کے لئے گفت ہے سوچ آپ نے اتنا کیا میرے لئے اب ایک گفت تو دینا بنتا ہے میجر دانش تو سن کا حیران ہوئے اور مارے خوشی کے جلی سے آگے ہاتھ کر دیا اور ارم جلی سے ایک کمرے میں گیا جہاں سے آتے ہی میجر دانش کا لیکن ارم کہکہ لگا کر ہسا تھا تو کیسا لگا یہ ناول اچھا تھا ناول سٹوری سٹارٹ میں بہت اچھی تھی لیکن رائٹر نے ذرن کیا کہ سٹوری کے سارے کریکٹرز کو مار دیا مجھے بھی ناول کا نہیں پتا تھا کہ اس کے سارے کریکٹرز کو مار دینا ہے تو ہے لیکن جو آرمی کے ناول ہوتے ہیں اس میں تو پھر ایسی سٹوری ہوتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں تب تر مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ